وہ میں نے بیان کیا تھا آپ سے کہ ایتھیزم جو سائنس پیسس ہے جو نیو ایتھیزم ہے وہ دو چیزوں سے پھوٹتا ہے یعنی اگر اس کی انٹیلیکچول بیسز دیکھیں ایک بائیولوجی سے ویس ایبلوشنری فیوری اور دوسرا نیو فیزکس سے بائیولوجی بیس حالانکہ بعد میں اس کا ذکر آنا چاہیے لیکن ہسٹوریکلی ایسے ہوا کہ داوینین جو ایبلوشن ہے اس کا آئیڈیا جو ہی آیا تو جو خدا کے بارے میں صورات تھے اس کے بارے میں اس نے شک پیدا کر دی جو مین سٹریم جس طرح خدا کے بارے میں استدلال کیا جاتا تھا اس میں تو پہلے وہ پیدا ہوا اور دوسرے نمبر پر پھر یہ ہوا کہ ابھی جو نیو فیزکس ہے ریسنٹلی بالکل اس میں کچھ ایسے نئے آئیڈیاز آئے ہیں کہ خدا کے وجود کے بغیر کائنات سیلف کنسسٹن طریقے پر اپنے اندر سے اپنے وجود سے اپنے ہی یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیلف ایکسپلینیشن اپنی پروائیڈ کر دیں خود اپنی تاویل دے دیں خود اپنی توجہی پیش کر دیں تو جو سیولوجیکل اس کا آرگیمنٹ ہے نا کہ اس کائنات کی توجہی ہو نہیں سکتی خدا کے بغیر اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ پھر جو چیز ہے وہ سامنے آئی اور اس میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ نیو ایتھیزم میں بنیادیں تو اس کی ڈاوینین ایولوشن تک جاتی ہیں لیکن تاوین خود نیو ایتھیز نہیں تھے نیو ایتھیز کا ایک خاص پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ بہت اگریسیف اگریشن کے ساتھ اپنی بات پیش کرنا اور بلٹل کرنا ریلیجیس پیپل کو اور ایک قسم کا پروپیگینڈس اپروچ ہے اگر آپ ہیچنز کی کرسٹوپر ہیچنز کی چیزیں دیکھیں اور ریچر ٹاکنز کی دیکھیں گے لیکن ورحال اس میں میں ابھی نہیں جاؤں گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیو ایتھیزم جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس میں نیا جو ہے وہ کلاسیکل جو بیالوجیکل ایولوشن بیسٹ ایتھیزم ہے اس تک اس کی بیسس تو جاتی ہیں لیکن وہ پہلے سے موجود تھا جو نیو ایتھیزم ہے جس نے خاص طور سے نائن ایلیون کے بعد اپنی وچڈ پکڑی ہے اور بہت پاپلر ہوئے بہت اگریشن کے ساتھ تو سامنے آیا ہے اس میں ایک تو چیز اگریشن ہے دوسرا یہ نیو فیزکس ہے بہت سارے فیزکس جو ہیں وہ کافی اگریسیفلی ہمارے سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ کائنات کے وجود میں خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں جو سٹیون ہاکنگ ہے جن کا ہم لائس ٹائم بھی کچھ ذکر کر رہے تھے اور ویسے بھی ہی اس وان اف تا موس پاپلر سائنٹس ابھی تو ان کا انتقال ہو گیا وہ ذرا درمیان کے آدمی تھے لیکن جو خاص نیو ایتھیزم کی جیسے لارنس کراؤس ہیں اور باقی دوسرے فیزکس ہیں وہ اس طرح کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو بہت اگریسیفلی پیش کرتے ہیں تو تمام ایتھیز جو ہیں وہ سبسکرائب نہیں کرتے ان آئیڈیاز سے کیونکہ فیزکس کے اندر بھی یہ کانٹروبرشل ہیں اور ویسے بھی جو ان کا اندازہ بیان ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف رہتے ہیں لیکن بہرحال مین سٹریم جو نیو ایتھیزم ہے وہ انڈورس کرتا ہے فلی ان آئیڈیاز کو اور لارڈ سکیل طریقے پر اس کی جسیمنیشن جاری ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایون جو جو چیئر ہے سائنس کی کمیونیگیشن کے لیے جو سٹیون ہاکنگ ماف کی جائے گا رچر ڈاکنز کو جو جس پہ وہ بہت دیر رہے اور اب ایک اور جو صاحب ہے میتھمیٹیشن ہے انہوں نے اس کو ریپیس کیے وہ دیکھیں ایک مین سٹریم بڑی یونیورسٹی کی پروائیڈڈ چیئر ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سائنس کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیوٹرل ہے یا سائنس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انڈیگیٹ کر سکتی ہے خدا کے وجود کے بارے میں یا کچھ سوالات پیدا کر سکتی ہے خدا کے نہ ہونے کے بارے میں تو ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے تھے کہ ایک پریسٹیجیس انسٹیٹوٹ اس میں ایک چیئر ہے سائنس کی کمیونکیشن کے لیے تو اس سے سائنس کمیونکیٹ ہونے چاہیے لیکن اس سے جو نیو ایتھیزم ہے وہ جو نیو ایتھیسٹک آئیڈیا ہے تمام کے تمام سپیکرز ان کو بلایا جاتا ہے تمام کی تمام پبلیکیشن اور اسا کچھ تو وہ یہ نیو ایتھیزم کی ہیں بلکہ جب چیئر وہ اس کے لیے باتچیت ہو رہی تھی تو خاص طور سے جو سپانسر تھے ان کا یہ اسرار تھا کہ جو پہلا اس کے جو ہم نے جس کو چیئر دینی ہے وہ ریچر ڈاکنز ہونے چاہیے تو ریچر ڈاکنز نے پھر بہت اگریسیبلی اس کو پھلایا تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو بیکڈران دی رہا ہوں نیو ایتھیزم کا اور ایتھیسٹک آئیڈیا جو آپ کو نظر آتے ہیں ہر جگہ پر پھیلے ہوئے تو یہ ایک باقاعدہ آپ سمجھ لیں کہ ازم ہے جس کو ہم ازم کہتے ہیں کہ ایک تحریک ہے کہ اگریسیبلی سائنس کے نام پر جو ایتھیسٹک آئیڈیاز ہیں ان کو ڈسیمنٹ کیا جائے لوگوں تک پہنچا جائیں اور یہ بہت پہنچ رہے ہیں لوگوں تک بہت طاقت سے تو اس میں ضروری ہو جاتا ہے کہ جس بات کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کو واضح کیا جائے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ پریشن لیٹرچر بہت اچھا ہے جو نیو ایتھیزم کے ریسپانس میں لکھا گیا ہے لیکن پاکستان میں مجھے ریچرڈ آکنز کی تمام کتابیں ویسٹر فریچنز اور باقی لوگوں کی ہر بڑے بکسٹور پر مل گئی لیکن پریشن جو سکولرشپ ہے وہ انفرشنیٹلی فر سم ریزن کسی جگہ پر مجھے اس کی مین سٹریم چیزیں نہیں ملیں تو اینیوئے یہ آپ شاید اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک نئی چیز ایک پیشنیبل چیز ہے اور بڑے تیزی سے یہ چیز پھیل رہی ہے تو جو کہا جاتا ہے کہ ورلس پاسٹس روئنگ ریلیجن وہ جو ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک مین سٹریم تھوٹ ہے کہ وہ اسلام ہے یہ بات درست نہیں ہے سٹرسک سارے شو کرتے ہیں کہ وہ ہے الہاگ وہ ہے ایتھیزم تو اس کی یہ کچھ تمہید تھی اس اس جو ایتھیزم ہے اس کی جو انٹیلیکچول سائیڈ ہے پروپگینڈس سائیڈ وہ ریلیجن لوگ بھی ظاہر ہے کہ پروپگینڈا کرتے ہیں کرتے رہے ہیں ہسٹری میں ہسٹری دونوں ہی کی ریلیجن لوگوں کی اور نون ریلیجن لوگوں کی اور سیکلر لوگوں کی وہ بڑی بھیانک ہے یعنی یہ ہمارا کچھ زور ہو گیا اس چیز کے اوپر کے طالبان اور یہ سارے لوگوں کو دیکھ کر جیسے نائن ایلیمن کے بعد میں نے کہا کہ اس نے زور پکڑے ہے تو لیکن اگر ہسٹری کو دیکھا جائے یورپ کے اندر خاص طور سے کہ جو الہاد نے یا ریلیجن کو ختم کرنے کے لیے جو آہ 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 کان مارکس کے پھر اصولوں کے اوپر اور ایون ایولوشنی فیری کے اصولوں کے اوپر جو کچھ ہٹلر نے کیا سٹیلن نے کیا اور ایون چائنہ کے اندر جو کچھ ریلیجن لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے یا ہو رہا ہے تو یہ دونوں کی ہسٹری بڑی بھیانک ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو انٹیلیکچول آرگیومنٹس ہیں اچھے آرگیومنٹس ہیں اور اچھے لوگ جسے پیش کرتے ہیں نہ بھی اچھے لوگ پیش کریں لیکن اگر کسی کی بات میں کوئی جان ہے چاہے وہ کیسی بھی اس کو پیش کر رہے تو اس کو اٹھائیں اور اس کو ہم اچھے سے سمجھیں پہلے اس کی بات کو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد پھر آہ اس پر اپنا ایک آہ اگر کرٹیکل کوئی آہ بات بنتی ہے تو اس کو بیان کریں نہیں تو ان کی بات کو ہم قبول کر لیں تو یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں جی آج جیسے کہ میں نے بیان کیا اس کے دوسرا سیشن ہے ایک آپ کو میں آہ آہ آورویو دے دوں کہ آج کی ٹاک میں ہم کیا کر رہے لگے ہیں اور آگے ہم کیا کریں گے تو آج کی ٹاک میں ہم تھوڑا سا ریکہ پیش کریں گے جو کہ مختلف جو کنٹیمپورری فیزیسسٹ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو کائنات ہے یہ کیسے وجود میں اس کی کریشن ساغہ یا اس کی کریشن سٹوری کو جیسے بیان کیا جاتا ہے اس کا خاص طور سے سٹیون ہاکنگ نے جیسے اس کو پیش کی ہے اس کو ہم بنیاد بنائیں گے کسی بھی آدمی کو بنیاد بنائے جا سکتا تھا سٹیون ہاکنگ کی کوئی ایسی امتیازی حیثیت نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہیں سے ہم نے شروع کرنا تھا اور نوانسز میں پھر ہر آدمی کے نوانسز اپنے اپنے مختلف ہوتے ہیں ان میں ہم نے نہیں جانا تو مین سٹرم پکچر کہیں سے بھی جانا سکتی تھی اس کا اور اس پر جیسے میں نے کہا کہ آج ہم ایک critical commentary بھی کریں گے philosophical perspective میں اچھا میرا تھوڑا سا طریقہ کار اس میں یہ ہے کہ تاکہ ہم سب میں ایک عالی علمی ذوق پیدا ہو اور چیزوں کو اندر اتر کر سمجھنے کا ایک ہم طریقہ اختیار کریں بجائے اس کے سپرفیشل طریقے سے تقریر کر کے اور اموشنل باتیں کر کے اور اپنی برتری ظاہر کر کے ہم چلتے بنیں تو تھوڑا سمیں detail میں جانا چاہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ اس میں آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سبر کرنا پڑے گا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی آپ lecture کے دوران مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آخر میں بھی اس والات کے لیے ہم انشاءاللہ time رکھیں گے تو آگے جو ہم کریں گے آج کے lecture میں اتنا ہی ہوگا یہ slow ہوگا تھوڑا سا frustrating آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس exercise میں سے گزریں آگے آنے والے جو lectures ہیں اب بتائیں ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے لیکن دو سے تین lectures کام از کام ہمیں دینے پڑیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو آج ہم چیزیں discuss کریں گے اس کا خدا کے وجود پر کیا اثر پڑتا ہے کیا کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا اور ہمارا اثر میں argument ہے کیا خدا کے ہونے کے بارے میں اور پھر اس argument کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے یہ آئی ڈیا جو creation کا نیا پیش کیا گیا یہ بلکل نیا تو نہیں ہے نائنٹین سکسٹی سے سیونٹی سے speculation جاری تھی اس قسم کی لیکن اب یہ مین سٹریم پر آیا ہے اس پر مزید لوگوں نے کام کی ہے اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ تیزی سے پھیل ہے کیونکہ جو reaction ہے مذہبی لوگوں کا جو ردے جو مذہبی لوگوں کا سارا رہا ہے حال وہ ہم نے دیکھا کہ خاص طور سے اسلام کے بارے میں جیسے بعد یہ بڑی تیزی سے پھیلا اور سارا ہوا تو روشن ڈاکنس نے بات بھی بیان کر دی خود سے پھر بات میں کہ یہ ایسے ہی ہوا کہ مجھے جو impetus ہے وہ وہیں سے ملا تو اینیوے ہم دیکھیں گے کہ خدا کا ہمارا argument کیا ہے اور اس argument میں ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں وہ اور جو ہمارے یہود بھائی ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ کھڑے ہوں تو یہ اب وہ جو پرانی لڑائی تھی یا کروسیڈز تھی ابراہمک ٹرڈیشنز کے درمیان میں اب یہ اس سے معاملہ کافی یعنی وسیح ہو گیا کرسٹینز جوز اور مسلمان ایک طرف کھڑے میں ان کا خدا ابراہیمی خدا اور دوسری طرف الہاد ہے اگلی ٹاک میں ایک خاص چیز جو ضرورت محسوس ہوتی کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کیجئے وہ ہے سٹیون ہاکنگ کا اور ہارٹل یہ ٹبل آر نہیں ہے سنگل آر ہے سوری ان کا ایک اور آئیڈیا ہے آج جو ہم تیسیس دیکھیں گے اس سے الگ آج کے تیسیس سے بھی وہ پیچھے گئے ہیں اور انہوں نے جو کائنات جب اپنی بالکل ارلی سٹیجز میں تھی تو وہاں پر ٹائم کا کونسپ ختم کر دی ہے تو کیونکہ پاپلر جو کریشن کا ویو ہے اللہ تعالی جیسے چیزیں بناتے ہیں تو وہ ایسے سمجھا گیا ہے کہ میں عام فہم لوگوں کی بات عام عام سطح کی بات کا نو جو عالی علمی سطح اس کی بات نہیں کر رہا وہ ہم دیکھیں گے کیا ہے لیکن اس میں سمجھا گیا کہ خدا نے وقت کے اندر یا وقت کی خدا کو ضرورت ہی اور اس کے اندر خدا نے کسی طریقے سے چیزیں کریئٹ کی ہیں تو انہوں نے ٹائم کا کونسپ ختم کر دی ہے اور کہا ہے کہ اب تو خدا کسی خدا کے لیے کسی ٹائیٹی کے لیے کوئی ٹائم تو رہا ہی نہیں تو اب وہ جس نے کرنی ہے ٹائم تو گزرے گا اس کے لیے تو وہ کریئیشن ہو نہیں سکتی تو ایرلیونٹ ہو گیا کسی بنانے والے کا کونسپ اور وہ جو جس طرف وہ اشارہ کریں گے کہ وہ کائنات کی ایرلی سٹیٹ جو تھی اس کو مان لیا گیا کہ یہ جو ہے یہ آپ سے آپ ہے اور یہی سے ساری چیزیں پوٹے گی اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے اس میں ایک آج جس کو ہم تیچ کریں گے چیز کو شروع کر دیں گے اس پر ہم بحس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ سمجھنے کے لاؤز اف فیزکس یا لاؤز اف نیچر یہ کیا ہے کیونکہ یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ لاؤز اف نیچر نے یہ کر دیا قانون قدرت سے یہ آپ سے آپ چیز ہو گئی تو خدا کا جو آرگومنٹ ہے ہمارا وہ کیا آئیدر گوڈ اور لاؤز اف فیزکس کیا یہ صورتحال بنتی ہے یعنی اگر ہم اپنے آرگومنٹ کی روشنی مزق کو دیکھیں تو ہم یہ اس کو آج دیکھنے شروع کر دیں گے اور اس کے بعد پھر اس کی مزید تفصیلات بات میں دیکھیں گے اور پھر ایک آئیڈیا جو ہے وہ آہ گوڈ ورسز آہ ڈی ملٹی ورس کے آہ خدا نے ایک کائنات کو وجود بخشا نہیں ایسا نہیں ہے کہتے ہیں کہ اس طرح کی سینکڑوں بلکہ کروڑوں بلکہ انفینٹ یونیورسز موجود ہیں اور اتفاق سے ان میں سے ایک میں یہ حادثہ پیش آ گیا کہ جو لاؤز اف فیزکس ہیں وہ اس قسم کے اس کے سیکنڈری لاؤز اس کو کہتے ہیں کیونکہ پہلے لاؤز تو ہیں وہ جہاں سے ملٹی ورس اوٹ رہی ہے اس کے بیان کرتے ہیں وہ بعد میں سارا دیکھیں گے تو کائناتیں بہت سی ہیں تو اتنی ساری کائناتوں میں سے ایک کائنات کے اندر یہ اتفاقی طور پر حادثہ پیش آ جانا اور وہ ساری چیزیں یہ لاؤز اف فیزکس ایسے ہو جانا کہ زندگی وجود میں آ جائے یہ کوئی ایسا حیرت انگیز چیز نہیں وہ یہ اس طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں جیسے کہ جو ایک ریولوشن ہوا کاسمولوجی کے اندر پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ایرس جو ہے وہ یونیورسز کے سینٹر میں ہے تو اس کے بعد پھر وہ جو ریولوشن ہوا پولش جو سائنٹس تھے ان کے تحت اور اس سے پہلے ویسے اس کے ملتے ہیں آپ کو ہیسٹوریکلی ظاہر ہے نام کسی کا مشہور ہو جاتا ہے لیکن اسٹری میں پائے جاتے ہیں اس کے پری کرسرز یا وہ آئیڈیا فولی ان اینی ویر تو وہ آئیڈیا یہ تھا کہ یونیورس جو ہے وہ اس کے سینٹر میں زمین نہیں ہے اور یہ ایک زمین کو خاص ایک چیز نہیں ہے بلکہ ایک عام سا پلینٹ ہے اس میں حد ساتھی طور پر اگر زندگی پیدا ہوگی تو زندگی ابھی بھی اس کے تلاس جا رہی ہے اور مختلف جگہ پر وہ اور بھی پائی جا سکتی ہے تو یہ کہا گیا کہ اس کی یہ کوئی اتنی حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ ہم سینٹر آف دا یونیورس ہیں اور ہم سپیشل ہیں تو اسی طریقے سے اسی کانسپٹ کو لے کر یہ کہا گیا کہ بہت ساری اگر کائناتیں ہیں تو ان میں سے ایک کائنات کے اندر ایسا ہو جانا اتفاقی دور پر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو یہ بیسیکلی پروبیلیٹی کی ہاں کانسپٹ کو بھی تفصیل سے وہاں پر دیکھیں گے جو کہا جاتا ہے کہ بائی چانس ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ایسا ہوا ہے پھر ایک بہت اہم سوال ہے جس کو سٹیون ہاکنگ نے بھی اٹھائے لیکن ہم اس کو اگر آپ لوگوں نے چاہا تو آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو ہم دیکھیں گے ریچر ٹاکنس نے دکورٹ ایلوشن کے اندر جیسے اس کو اٹھائے کہ اگر مان لیا کہ یہ جو ہماری کائنات ہے اس کا خالق خدا ہے تو خدا کا خالق کون ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسا question ہے کہ جو بلکل ہی جو theological جتنا case ہے اس کو بلکل اولٹ کر رکھ دیتا ہے یہ ایک تیولوجینز کو یہ لا جواب کر دیتا ہے تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے anyway without much ado ہم آج کا اپنا جو سلسلہ اس کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں تو یہ جو story ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ہے self creation universe کی from nothing اس کو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ universe نے اپنے آپ خودی سے اپنے آپ کو وجود بخشا اپنے آپ کو پیدا کیا اور nothingness سے یہ خود بخود وجود میں آگئی کسی creator کی intervention کی بیچ میں ضرورت نہیں ہے یہاں پر جو Thomas Aquinas اور باقی لوگ پیش کرتے ہیں نا خدا کے وجود کے بارے مختلف arguments ہیں تو ایک argument یہ ہے کہ جو cause effect cause effect cause effect کا سلسلہ ہے یا آپ کہہ لیں کہ ہم effect سے cause تک جاتے ہیں کہ یہ اثر ہے اس کی اس کا پیچھے کو موثر ہوگا پیچھے جاتے 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 ہیں سائنس میں ہم ایسے کرتے ہیں نا کہ جو پانی ہے وہ ایسا کیوں ہے اس کی پھر تحلیل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے مختلف molecules ہیں وہ molecules کہاں سے آگے وہ جو hydrogen ہے وہ بنی تھی کائنات کے بالکل آغاز ہی میں جو جب ایٹمز وغیرہ آپس میں جو نیوکلی آئے ہیں مختلف نیوکلیس ہیں جو نیوکلی آئے ان کی جمعہ وہ جب بنے اور ان کے گرد الیکٹرانز نے حرکت کرنا شروع کی ریوالف کرنا شروع کیا تو وہاں سے یہ سیمپل جو element hydrogen کا وہ آگے اوکسیجن کہاں سے آئی یہ اوکسیجن بنی جی بعد میں جو سوپر نووی ہوتے ہیں یا ستارے پھٹتے ہیں ان کے نیراسان اس طرح کرتے کرتے پیچھے چلتے جاتے تو پیچھے نے کسی جا کر یہ جگہ جا کر یہ سسلہ رکھنا ہوتا نا تو جہاں پہ سسلہ رکھ جاتا ہے وہاں سے argument یہ کیا گیا کہ اس کے پیچھے جو قوز ہے پہلی قوز وہ خدا کو ہونا چاہیے تو یہاں پر بیسیکلی اصل میں وہ اس کو اس جو پوائنٹ ہے اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں کہ کائنات کے وجود میں کسی خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کو میں دوبارہ دہرانے کے لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے یہ سٹیون ہاکنگ اور ملوڈنو کی یہ کتاب ہے اس میں سے میں اس کو لے رہا ہوں یہ کہیں سے بھی لیا جا سکتا تھا دیکھیں یہاں پر ایلن گوز ہے انہوں نے یہ نسنگ پر تو زیادہ بحث نہیں کی لیکن جو انفلیشن ہے بعد میں بھی ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے اس کا اس کے یہ فادر ہیں یہ ویلنکن ہیں یہ قریشن آؤٹ اپ نسنگ پر بلیف پر رکھتے ہیں اور یہ اس کو بیان بھی کرتے ہیں لیکن یہ ایک سوفٹ یعنی کورنہ رکھتے ہیں تیولوجیکل جو لوگ ہیں ان کے لیے سٹیون ہاکنگ قدرے اگریسیف تھے لیکن مختلف لوگوں کے طبیعتیں ہوتی ہیں یہ آپ دیکھیں کہ بہت مشہور یہ ہے بکٹر جے سٹینگر بہت مشہور یہ فیزیسسٹ ہیں ان کی ایک کتاب ہے گوڈ تھی فیلد ہائیپوتسیز یہ بھی اسے بھی بلیف رکھتے ہیں یہ آپ کو ایٹکنز نظر آ رہے ہیں اوکسپرد جو کیمسٹ ہیں وہ بھی اسی طرح کی متی جلتی بات بیان کرتے ہیں اور لارنس کراوس تو بالکل ہی کمہ بیش وہی بات کرتے ہیں جو سٹیون ہاکنگ اور ملوڈنوں نے یہ بات پیش کی ہے ان کی جو سٹیون ہاکنگ کی لاسٹ جو کمپلیٹ کتاب ہے یہ گرینڈ ڈیزائن اس کے اندر بیسکلی انہوں نے اس کو پیش کی ہے ان کے پرانی کتابیں جو ہیں ان پر بیس کرتے ہوئے انہوں نے اور اپنے سائنٹیفک پیپرز ہیں ظاہر ہے تو یہ چیز بیان کی ہے لیکن یہ چیز اتنے سیلف ایوڈنٹ طریقے سے انہوں نے بیان نہیں کی بہت ایک کمپلیکیٹڈ طریقے سے بیان کی ہے تو اس پورے تیسس کو کھولنے کے لیے آپ کو بہت سارے دوسرے فیزیسس کو دیکھنا پڑتا ہے بہت سارے سٹیون ہاکنگ کی ٹیکنیکل چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں بہت سارے ان کی پرانی کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں تو آج جو میں پکچر پیش کروں گا آپ کے سامنے یہ آپ کو لگے گا کہ یہ مطلب انہا نچل سب سامنے آ گیا اور بہت آسان بات ہے اس کے پیچھے بڑی ایفٹ ہے تو یہ ایک اب سمجھ لیں کہ ایک خدمت ہی ہوتی ہے علم کی کہ آپ کسی آدمی کی چیزوں کو لوگوں کے سامنے آ جائیں تو اس میں یعنی یہ میں بات اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ مطلب بات کوئی اتنی خاص نہیں ہے اور یہ بات مطلب آپ نے اس کو ریسرچ کرتے ہوئے بہت ٹائم لگا دیا تو وہ اس میں ٹائم اندر اور ترکل لگانا پڑتا ہے جب آپ نے چیزوں کو سمجھ کر اور پھر ان کو جیسے کہ وہ ہیں پیش کرنا ہوتا ہے تو اس میں پھر یہ سارا بیک راؤنڈ ہے کہ یہ انیس ستر کی دہائی میں شروع ہوا اور کرتے کرتے یہ جو ہے وہ اپنے کلائمکس کو پہنچا ابھی بھی کلائمکس کو خیر نہیں پہنچا لیکن مہاراں جیسے یہ ہے تو اس کے لئے کافی افرٹ کرنی پڑتی ہے تو سٹیون ہاکنگ نے اس کو ایسے بیان کی ہے in a nutshell کہ because there is a law such as gravity کیونکہ gravity جیسا ایک قانون موجود ہے سائنس کا قانون کہہ لیں قدرت کا جو ابھی اس کو law of nature and law of science کیونکہ وہ موجود ہے the universe can and will create itself from nothing universe جو ہے وہ اپنے آپ کو nothingness سے خود بخود create کر سکتی ہے بلکہ اس نے کیا ہے یہ جو will یہاں will of necessity ہے نا کہ لازمی ایسا ہوا ہے اس کو آپ مجھے گر یاد علا دیجئے گا تو ہم بعد میں کسی وقت زیرے بحث لے آئیں گے اس کے پیچھے پوری جو ریچرڈ فائنمن ہیں ان کی بڑے فیزیسسٹ ہیں یعنی چیدہ چیدہ فیزیسسٹ ہیں جو کی اتنے پاپلر ہیں تو ان کی جو quantum theory کی interpretation ہے وہ اس کا اس میں عمل دخل ہے وہ اصل میں انہیں نٹ چل کہ جو بھی چیز quantum level پر ہو سکتی ہے وہ لازمًا ہو جاتی ہے تو یہ اس لیے انہوں نے انہوں نے یہاں پر سٹیون ہاکنگ نے اس کو will of necessity بھی بیان کر دی کہ یونیورس اپنے کو create کر سکتی تو اس نے ایسا کیا بھی ہے آگے بیان کرتے ہیں spontaneous creation کی یک بہ یک کوئی چیز وجود میں آجائے دفتان کوئی چیز وجود میں آجائے is the reason there is something rather than nothing یہ question ہے نا جو کہ یہ بہت سارے فیزیسسٹ جو ہیں وہ اٹھاتے رہتے ہیں بہت سار لوگ اٹھاتے رہتے ہیں بہت فلسپے میں بنیادی سوال ہے why is there something rather than nothing کیوں کوئی چیز موجود ہے ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ کچھ نہ ہوتا تو کوئی چیز کیوں موجود ہے تو اس کا جواب steven hawking in a nutshell یہاں پر یہ دے رہے ہیں کہ یک بہت دفتان creation یک مشت ایک چیز وجود میں آگئے کچھ بھی نہیں تھا اور اچانک ایک چیز وجود میں آگئے یہ reason ہے کہ ہم موجود ہیں تمام چیزیں موجود ہیں the universe didn't need a god to begin یہ وہی میں نے آپ کو کہا جی ہے کہ جو first cause والی بات ہے اصل میں یہ wonder attack ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہم argument پیش کریں گے وہ اصل میں first cause وہ شامل کرے گا اپنے اندر لیکن وہ اصلا خدا کے پہلا محرک ہونے کا وہ argument نہیں ہوگا تو وہ ہم بعد میں دیکھیں گے یہاں پر ہم ان کی بات سمجھنے کی پہلے کوشش کر رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورس کو کسی خدا کی ضرورت نہیں تھی law of gravity موجود تھا تو spontaneous creation ہوئی اس کے تحت یونیورس آپ سے آپ وجود میں آگئی یہ بات ذرا تھوڑی سی آگے کی بات اس سے بھی وہ پیچھے جاتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہاں پر quantum theory کو یہاں پر بیچ میں وہ لے کر آتے ہیں gravity and quantum theory cause universes to be created spontaneously out of nothing یہاں پر gravity کا بھی ذکر کر دیا اور quantum فیری کا بھی ذکر کر دیا یہ دو الگ الگ creation کی اپیسوڈز ہیں یا ایپوکھ ہیں یا سٹوری کے اندر دو الگ الگ stages ہیں ان کو ابھی ہم دونوں کو کھول کر دیکھ رہے ہیں تو پہلے quantum physics کے تحت یہ کائنات کیسے خود بخود عدم سے وجود میں آگئی بہت important ہے وہ اور اس کے بعد gravity نے بعد میں کیا کردار ادا کیے تو ہم اس کو شروع کرتے یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا لیکن اس کو دوبارہ دھرا دیتے ہیں دیکھیں وہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک primitive quantum vacuum موجود تھا جس کو وہ کہتے ہیں کہ nothing کہ کچھ بھی نہیں تھا اس پر اب nothing پر ابھی تھوڑی دیر میں بحیث کریں گے یہ میں آپ کے سامنے بحیث کو کیوں ہی اس argument کو کھولنا شروع کروں گا تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اور critical thinking آپ کے اندر generate ہوگی کیونکہ یہ اتنا obviously اس کو ایسے بیان نہیں کیا جاتا میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا وہ کہا جاتا ہے کہ کائنات خود بخود nothing سے وجود میں آگے اصل میں وہ nothing جو ہے وہ physics کی term میں quantum vacuum کو nothing بہتے ہیں quantum vacuum کیا ہم نے اس پر بڑی تفصیل سے بحث کی تھی in a nutshell وہ یہ ہے کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی سائنس میں ہم یہ کرتے ہیں نا کہ بڑی چیزوں کو parts میں divide divide کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تحلیل کرتے چلے جاتے ہیں اور جیسے parts سے چیزیں پھوٹتی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو reduction کہا جاتے ہیں ابھی science میں خیر بہت ساری ایک revolution یہ بھی ہے نیا phenomenon ہے کہ نہیں آپ اس طرح سے تحلیل نہ کریں بلکہ on the whole system کو بھی دیکھیں system کی بھی properties ہوتی ہیں جو کہ ایسے study نہیں کیا سکتے ہیں لیکن باہرہ ہم کیا کرتے ہیں classic طریقے پر تحلیل کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کہاں تک پہنچیں گے یونیورس میں آپ چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کو کرتے ہیں تو آپ پہنچیں گے space تک خالی space تک اور وہ space کیا ہوگی پروٹونز کو جو elementary particles بناتے ہیں ان کے درمیان میں جو space ہوتی ہے اب آپ پروٹون کا یا elektrons کا تصور بھی نہیں کر سکتے اپنے ذہن میں یہ جو ایک آپ کو exclamation sign کے نیچے ڈاٹ نظر آ رہا ہے اس کا بھی billionth 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 حصہ یہ اس لیول پر ہم بات کر رہے ہیں اور یہ میں نے billionth پانچ چھے دفعہ یہ ایسے نہیں بولا یہ واقعی اتنا اس کا scale ہے تو اس پر آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ space جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جو quarks ہیں جو کہ پروٹون کو بناتے ہیں ایک ایٹم کے نیوکلیس کے اندر اس space کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ space جو ہے وہ کبھی بھی empty نہیں ہوتی وہ empty ہو ہی نہیں سکتی اس space کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے کچھ elementary particles جو ہیں بلکل basic جو particles ہیں وہ بند رہے ہوتے ہیں ٹوٹ رہے ہوتے ہیں بند رہے ہوتے ہیں ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں particle anti particle pair یا matter anti matter pair یہ وہ نہیں ہیں electrons protons نہیں ہیں یہ electron اور positron ہے electron آپ کو بتانا ہے کہ بیسک جو particles ہیں ان میں سے ایک ہیں یعنی protons بغیرہ تو پھر quarks بغیرہ سے بلکر میں نے تو اس لیے میں elektron کا ذکر کر دیا لیکن بالحال ہوتا ہے کہ آپ space کو magnify کرتے 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 اتنی چھوٹی space پر آپ چلے گئے ہیں کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے empty space ہے اس empty space کے اندر وہ کبھی بھی empty نہیں ہوتی نہ ہو سکتی ابھی ہم اس پر بحث کرتے ہیں اس کو جو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر particle جو ہیں وہ بند رہے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں بند رہے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں بند رہے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی میں کچھ آپ کو مثال بھی مثالیں بھی دیتا ہوں کہ یہاں پر جیسے bubble bath ہوتا ہے bath آپ لینا تو اس میں جو tub کیوں پر bubbles ہوتے ہیں جس طرح بند رہے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے particles بند رہے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو اچھا میں اس میں آپ کو ذراعیس کی مزید وضاحت کر دوں اگر کوئی ضرورت ہے تو نہیں تو اس کو پھر پیچھے لے جاتے ہیں سپیس کو ہم نے چھوٹا کر دیا اور آپ کو بتا دیا وہ کبھی بھی ایمٹی نہیں ہوتی تو اچھا کیا چیز قرار پائے گی وہ یہ کہ یونیوریس کے اندر جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایمٹی سپیس ہے یہ تو ایک بڑے لیول پر میں کہہ رہا ہے ایمٹی سپیس اس میں تو ائر مولیکیوز بلکل چھوٹے لیول پر چلے جاتے ہیں کانٹم سکیل کے اوپر چلے جاتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو ایمٹی سپیس نہیں ملتی سپیس کبھی بھی ایمٹی نہیں ہوتی تو ہاں وہ یہ کہتے ہیں اس کی بیس کے اوپر کہ ناثنگ کا جو وجود ہے نا وہ ہو ہی نہیں سکتا فیزکس نے ناثنگ کے وجود کو ایرلیمنٹ کیا آپ ایرلیمنٹ کیا کہیں گے بلکہ اس کو بتا دیا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ اس کی پوسیبیلیٹی کو ختم کرتی ہے تو اب ناثنگ کو ہمیں ری ڈیفائن کرنا پڑے گا تو نیکس تنگ تو ناثنگ کیا ہوگی یہ ناثنگ ری ڈیفائن کیا ہوگا وہ ہوگا ہے بہت ہی چھوٹے لیول کے اوپر ایمٹی سپیس بڑے لیول پر ایمٹی سپیس آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو ایمٹی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ بہت انرجی چاہیے اس کے لیے اس لئے چھوٹے لیول کے اوپر ایمٹی سپیس اور اس کے اندر ایر مولیکیوز کچھ بھی نہیں ہوگا وہ ایمٹی سپیس ہوگی اور اس ایمٹی سپیس کے اندر وہ کبھی بھی ایمٹی نہیں ہوگی بلکہ پارٹیکلز انٹی پارٹیکلز بند رہے ہیں ٹوٹرے ہیں بند رہے ہیں ٹوٹرے ہیں اچانک سے بند رہے ہیں اچانک سے ٹوٹرے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا اس کا اسی چیز کو سٹیون ہاکنگ نے اور باقی لوگوں نے کائنات کے جب بہت ہی چھوٹے سائز کی کائنات تھی اس پر اس کا اتباق کی ہے اس کو اپلائے کی ہے اور یہ لوجیکل ایک اپلیکیشن ہے اور وہ بلکل ٹھیک اپلیکیشن ہے کیونکہ جب ہمارا جو بگ بینک کو آپ دیکھتے ہیں کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے تو اس کو سکویز کرنا شروع کریں تو دیکھیں شروع میں کیا ہوگا بالکل ایک ایک نکتے کے اندر سما جائے گی بلکہ نکتے سے بھی چھوٹے بلیند 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 تھی سکر تو اس کے اندر یہ ہو رہا سپیس کے ساتھ انہوں نے اس کو دیکھ کر یہ کیا ہے کہ اسی طریقے سے کارنات چھوڑ ہوئی ہوگی بلکہ ایک پریمیٹیو کو آپ سمجھیں پریمیٹیو سپیس ہوگی اسی کو بولتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اتنے چھوٹے لیول پر ایک سپیس اور اس سپیس کے اندر انرجی کا وجود ہونا اور انرجی سے پارٹیکلز پھوٹنا وہ انرجی کیا ہوتی ہے وہ سپیس کی پرپٹی ہوتی ہے انرجی یہ بڑا ایک لطیف نکتہ ہے اور بہت مجھے پسند آیا اور یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ انرجی اصل میں سپیس کی پرپٹی ہے یہ جو پروفیسر ایڈگر انڈریوز ہیں وہ ہمارے کورس میں درشیف لائے تھے تو انہوں نے اس کو بہنس کی تھی بہت اچھا یہ نکتہ اور بلکل صحیح بات ہے کہ سپیس جہاں موجود ہوگی وہاں سپیس کے اندر انہینٹ انرجی موجود ہوگی اس انرجی کو نکالا نہیں جا سکتا سپیس سے ٹھیک ہے تو شروع میں کیا تھی in the beginning there was space بہت چھوٹے لیول اور سپیس کے اندر اپنی انہینٹ انرجی موجود تھی اس انرجی کی وجہ سے یہ قانٹم پارٹیکلز یہ existence پہ آ رہے اور غائب ہو رہے تھے ٹھیک ہے اس کو ہم بنیاد میں جاتا ہوں کہتے ہیں یہ نسنگ کا نیا کونسپٹ ہے یہ اصل میں وہاں سے کائنات پھوٹے گی اور ایک کائنات نہیں پھوٹے گی جیسے یہ بابلز پھوٹ رہے ہیں بہت سارے یہ بہت ساری کائناتیں پھوٹے گی سٹیون ہوکنگ اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو بابلز ہیں جیسے یہ بنتے ہیں اور پھر پھٹ جاتے ہیں ایسے ہی ہیں نا کہ اب بات لیتے ہیں کہ پانی سے بلبلے بناتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں زیادہ تر پھٹ جاتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ ہمیشہ دو پارٹیکل اور بنتا ہے پارٹیکل انٹی پارٹیکل پیر کیا کرتے ہیں دوسرے کو جو ہی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں انائلیٹ کر دیتے ہیں ختم ہو جاتا ہے ان کا وجود لیکن یہاں پر یہ پیکیوڑر کنڈیشنز تھی بہت خاص کنڈیشنز تھی کہ ون بلین وہ بیان کیا جاتا ہے جو انٹی پارٹیکل پیر پیدا ہو رہے تھے ان میں ون بلین پلس ون میٹر پارٹیکلز پیدا ہو رہے تھے تو وہ ایکسس میں آگے میٹر پارٹیکلز اور وہ میٹر پارٹیکلز پھر انہوں نے اچانک سے پھولنا شروع کیا اور اچانک سے پھولنے کی وجہ سے وہ انائلیٹ نہیں ہوئے اور وہ جو پھول گئے اور پھولتے چلے گئے وہ اس پھولنے سے پوری ایک کائنات وجود میں آئی اسی طرح اس کے پھولنے سے دوسری کائنات وجود میں تیسری چوتھی پانچویں تو ہماری کائنات بھی اس طریقے سے بہت ساری کائناتوں میں میں نے ملٹی ویس کا آپ کو بتایا کہ ملٹی ویس سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری کائنات ہیں انفینٹ نمبر آف انفیکٹ یونیورسز وہ وجود میں ہے تو ہماری کائنات بھی اسی طریقے سے وہاں سے وجود میں آئے ناثنگ نیس سے اس کے بعد کیا ہوا یہ ایک بگ بینگ کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان تھا اور یہ اس ہائپوتیسز کو بھی یہ چیز چاہیے کہ یہ کائنات یعنی بچی کیوں اس میں ہوا کیا یہ بچ اس لیے گئی میں نے آپ کو کہا نا کہ انائیلیٹ ہو جاتی ہے یہ میٹر انٹی میٹر پارٹیکل جو ہیں وہ انائیلیٹ کر دیتے ہیں دوسرے کو تو یہ بچی کیسے یہ بچی ایک تو اس وجہ سے کہ یہ اس کا جو انٹی میٹر پارٹیکل ہے وہ یعنی اگر آپ جیسے میں نے کہا نا کہ وان بیلین این وان میٹر کے پارٹیکلز تھے اور وان بیلین پارٹیکلز پارٹیکلز تھے انٹی میٹر کے جو ایک زائد پارٹیکل ہے اب وہ وہ انائیلیٹ ہونے سے اس کا چانس ہے کہ وہ بچ جائے گا کیونکہ اتنے پارٹیکلز نہیں لیکن وہ پھر بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ مطلب آپ ایمیجن کریں نا کہ اس طرح کے ببلز ہوں بے شک کچھ پارٹیکلز جو ہیں وہ ایکسس میں موجود ہوں ایک بلین کے اندر ایک لیکن وہ پارٹیکلز یعنی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکیں گے کیونکہ ان کے ارد گرد ہر جگہ کے اوپر انٹی میٹر پارٹیکلز ہیں تو وہ کبھی نہ کبھی سونر اور لیٹر ٹکرائے گا اور ختم ہو جائے چاہے ایکسس میں بھی ہیں چاہے ایکسس میں بھی ہیں تب بھی آپ اس کو ایمیجن کریں نا اپنا ذہن میں یا اس کو بلکہ فیزکس میں آپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس بارہ شاہد پیچھے بچ جائیں وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ وہ ہو جاتا ہے کیا اس کو بولتے ہیں جو ایکویلیبرم کنڈیشن ہوتی ہے اس کے لیکن اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھتے ہیں ہم یہ آگے کی بات کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک اور وجہ کیوں نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تیزی سے پھیل گیا تو جو انٹی میٹر پارٹیکلز ہیں وہ تو بہت چھوٹے سے رہ گئے وہ پھولے نہیں اس میں ہوگی اچھا یہ پھولا اچانک سے اتنی تیزی سے کیسے پھول گیا تو اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اس طریقے سے جو چیز وجود میں آ رہی تھی وہ ایمٹی سپیس تھی اس ایمٹی سپیس کے اندر انرجی موجود تھی اس کی پراپرٹی کے طور پر جیسے میں نے آپ کو کہا تو وہ جو انرجی موجود تھی وہ اس کا ایک پیچ اس انرجی کا ہمیں جو آئنسٹین کی جنرلیٹی ہے اور باقی فیجکس کی بھی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کہ اس اس کے اندر ایک انرجی کے چھوٹا سا پیچ تھا اس کو آپ میٹر کہہ لیں میٹیریل کہہ لیں جو بھی کہہ لیں وہ بہت ہی غیر معمولی چیز تھی وہ اس نے کیا کیا اس کے اندر ایک پاپرٹی تھی بہت اس کے خاص پراپرٹی تھی وہ پراپرٹی یہ تھی کہ دیکھیں میٹر کا کوئی بھی جو جو ابھی ہمارے سامنے ہے جیسے کہ میٹر جس حالت میں ہے وہ کیا کرتا ہے وہ دوسرے میٹر کے پارٹیکل کو یا میٹر کے کوئی ستاروں کا پارٹیکل سے اوپا چلے جائیں زیادہ آسان ہو جاتی ہے بات سمجھ نہیں جیسے سورج ہے اور زمین ہے تو وہ ان کے درمیان میں وہ ایک کشش ہوتی ہے کشش کی قوت ہوتی ہے میں نیوٹن کے اس میں بیان کر رہا ہوں تاکہ بات سادہ رہے نیوٹن کی جو گریوٹی کی فیری تھی تو ان میں کشش ہوتی ہے تو یہ جو گیلیکسز بھی ہیں سولر سسٹر میں سٹارز وغیرہ بھی ہیں یہ اس کشش کے تحت ایک دوسرے کے ارکت گھومتے ہیں تو یہ ایک قسم کی گریوٹی سیمنٹ کا کام کرتے ہیں یہ اس وقت جب کائنات بہت چھوٹی تو ایکسٹریم کنڈیشنز تھی تو آئینسٹین کے جو جنرل ریلیٹیوٹی ہے وہ یہ پریڈکٹ کرتی ہے کہ اس وقت جو یہ گریوٹی ہے نا اس کو اٹریکٹیف فورس کے طور پر کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ ایک اقلی آپ سمجھنے کے استنبات ہے بلکہ اس کو ایکٹ کرنا چاہیے گریوٹی چیزوں کو جوڑتی ہے یہ چیزوں کو باہر کی طرف پھینکتی ہے یہ چیزوں کے انفجار کا باعث بنتی ہے گریوٹی اگر امپلوٹ کرتی ہے چیزوں کو یہ قریب لے کر آتی ہے تو یہ ایکسپلوٹ کرتی ہے بہت بڑے دھماکے سے یہ جو بھی میٹیریل ہے یہ چیزوں کو باہر کی طرف پھینکتا ہے اس کی یہ پیکیولر پرپرٹی ہے تو انرجی موجوب تھی اس کی یہ پیکیولر پرپرٹی تھی انرجی کونسی ہے یہ سپیس ہی کی انرجی ہے وہ اس کنڈیشن کے اندر اس سٹیٹ کے اندر ایکسٹریم سٹیٹ کے اندر ریپلسیو ڈریوٹی کا اس نے کام کیا تو ریپلسیو ڈریوٹی کا اس نے کام کیا ایک تو یہ اس کی پیکیولر پراپرٹی تھی جس کی بجاہ سے یہ جو بنی تھی نا جو بھی چیز چھوٹی سی ببل کے طریقے پر ہماری کائنات یہ پھولنا شروع ہو گئی یہ میسیب ایکسپینشن ابھی بگ بینگ نہیں ہوا بگ بینگ نہیں یہ بگ بینگ سے پہلے بہت تیز ایکسپینشن ہے بگ بینگ میں جو آپ گئی اور پھر ابھی دوبارہ فاسٹ ہو گئی ہے اس کی وجہ بھی اسی قسم کا ریپلسی گریویٹی میٹر ہے جو کہ پہلے سے موجود ہے جس کو ٹاک انرجی کہا جاتا ہے ابھی ہم وہاں پر نہیں جائیں گے بعض حضرات نے اس طرح اشارہ کیا تھا تو میں نے ذکر کر دیا تو یہ اب کیا ہوگا کہ یہ پھولے گا یہ یہ بہت تیزی سے سپیس کو پھلانے کا یہ ایکسپلوٹ کرنے کے جیسے بلون ہوتا ہے اس کی انیلیجی آپ ذہن میں رکھیں کہ بلون کو کھلاتے ہیں نا اس کو بلو اپ کرتے تو وہ پھیلتا ہے تو اسی طریقے سے اس نے بلو اپ کیا اس کو کائنات کی سپیس کو اچھا دوسری پیکیولر پروپرٹی اس کی یہ تھی کہ صرف کائنات کو بلو اپ نہیں کیا بلکہ یہ جو نہ ہونے کے برابر ریپلسی بریویٹی میٹر تھا یہاں پر یا جو انرجی تھی نہ ہونے کے برابر اچھا یہ انرجی تھی کافی زیادہ یعنی جتنی ابھی چاند کے جو جو اندر جتنی انرجی ہے میٹر میں انرجی ہوتی ہے تو اتنی اس میں انرجی تھی لیکن اس نے کیا کیا یہ جب جب اس نے ایکسپلوجن کیا تو اس ایکسپلوجن میں آم ایکسپلوجن میں دیکھیں کیا ہوتا ہے جو میٹر کے پارٹیکلز ہیں وہ بکھر جاتے ہیں اور ڈائلیوٹ ہوتے ہیں اس نے یہ کیا کہ جب یہ پھیلا تو پھیلے پھیلتے ساتھ ہی اس نے اس نے یہ ڈائلیوٹ نہیں ہوا بلکہ اس نے اپنی ڈینسٹی کو برقرار رکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میسیف سیلف ریپلیکیشن ہوئی نہ صرف یہ کائنات کو ایکسپلوجن کرنے کا باعث بنا بلکہ کائنات میں تمام میٹر پارٹیکلز جو آپ کو بھی نظر آتے ہیں چاند کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے کائنات کے اندر جتنا میٹر موجود ہے تو یہ میٹر پارٹیکلز کہاں سے آگئے یہ اس ریپلسیف گریوٹی میٹر نے ان کی فیوری کے تحت اس کو اس کو پیدا کیا اور کس طرح پیدا کیا کہ اپنے آپ کو ریپروڈیوز کیا اس میں آم میٹر بلکل بھی ایسا نہیں کرتا ہے سائنس فکشن لگتی ہے آم میٹر میں نے بتا دیا آپ کو کہ آم میٹر ہو جاتا ہے دینسٹی اپنی برقرار نہیں رکھتا ہے آپ ایک بھاری چیز کو اس کے سپیس انکریز کرنا شروع کر دیں تو اس کی دینسٹی جو ہے میس پر یونٹ والیم وہ ظاہر ہے کہ سپیس کے ریلیٹیبلی وہ لیس ٹینس ہوتا چلا جائے یعنی آپ اس کی اگزامپل لے سکتے ہیں جیسے بچے چونگم کو پھلاتے ہیں خیر وہ اتنی ٹھیک تو نہیں ہے لیکن جیسے چونگم کو پھلاتے ہیں تو وہ ڈائیلیٹ ہوتی اب آپ یہ سور گئے چونگم کو پھلاتے چلے جاتے ہیں نئی چونگم موجود میں آنا شروع ہو جاتی ہے یہ ہوا یہاں پر اچھا تو یہ کیسے ہو گیا انرجی یعنی ہمیں پتہ ہے ہم نے دیکھا تھا کہ جو سرمو دینیمکس کا لو ہے کہ انرجی کنزرویشن کا کہ انرجی موجود ہوتی ہے نئی انرجی کو نہ بنایا جا سکتا ہے نہ ہی موجود انرجی کو ختم کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر کیا ہوا یہاں پر تو چھوٹا سا یہ سیسے ریپلیکیٹیو گریوٹی میٹر یا انرجی جو بھی موجود تھی وہ کیسے انرجی انرجی کہاں سے آگے اس کو پھلانے کے اس کو یہ ایلن گوث جو فادر ہے انفرنیشن فیری کی انہوں نے اپنے لیکچور میں ایسے بیان کیا تھا بھائی سے میں نے اس کو لے لیا ہم نے بہت اس کو تفسیر سے لاس ٹین دیکھا تھا کہ ٹوٹل جو انرجی ہے نا ٹوٹل انرجی اصل میں یہ میٹر پارٹیکل وجود میں آنے سے پہلے اور بعد میں یہ سیم رہے گی ٹوٹل انرجی سیم رہے گی وہ کیسے سیم رہے گی کہ جو گریوٹی ہے نا جو میٹر ریڈیشن ہے نا اس کی ہوتی ہے یہ کیا پروڈیوز کرتے ہیں یہ پوزیٹیو انرجی پروڈیوز کرتے ہیں تو جو جو یہ پارٹیکل بڑھتے چلے جائیں گے تو ان کی نیگٹیو انرجی بڑھتی چلے جائے گی اب اس کو ایک مانٹری ٹرم میں دیکھیں لاشتہ ہم اس کی بڑی تفصیل کر چکے ہیں آپ اس لیکچر کو دوبارہ بھی سن لیجئے کہ آپ یہ جو میٹر ریڈیشن یہ جو میٹر پارٹیکلز وجود میں آ رہے ہیں یہاں پر یا یہ سیلف اپلیکیٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ جو ہے اس کو آپ سمجھیں کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر یہ پیسے ہیں دس روپے ہیں تو جو ہی دس روپے ہوں گے تو مائنس دس روپے بھی گریوٹی کی وجہ سے پروڈیوز ہوں گے کیونکہ گریوٹی جو ہے وہ نیگٹیو کاؤنٹ ہوتی ہے انرجی کے اندر اس کو بڑی ہم نے تفصیل سے لاس ٹائم دیکھا تھا تو ابھی ہم اس کو ہر بات کو تو نہیں دھرائے جا سکتا تو اب یہی سمجھیں کہ اس کی پوزیٹیو انرجی ہوتی ہے گریوٹی کی نیگٹیو انرجی ہوتی ہے تو ان کی سیلف اپلیکیشن کے بعد ٹوٹل انرجی کیا رہی ٹوٹل انرجی زیرو رہے گی یہ ٹوٹل انرجی وہی رہے گی جو کہ شروع میں تھی جتنی مرضی سیلف اپلیکیشن ہو اس کو ہم بعد میں ذرا تفصیل سے بھی دیکھ لیں گے اگر وقت بچا تو تو اس کے بعد کیا ہوا یہ جو جو ریبلسیف گریوٹی میٹر تھا یہ انسٹیبل تھا جیسے ہوتا ہے ریڈیو اکٹیو ڈکے ہوتے ہیں الیمنٹس میں وہ انسٹیبل ہوتے ہیں وہ ڈکے کر جاتے ہیں سٹیبل ایلیمنٹس بن جاتے ہیں یہ بھی انسٹیبل تھا یہ ڈکے کیا اور ڈکے کیا تو میٹر کے تمام پارٹیکلز وجود میں آگے اور اس کے بعد تمام یہ پکچر ہے بیگ بینک کے ساتھ مل جاتی ہے کائنا تھنڈی ہوئی ایکسپلوجن اس کا جو سلو ہوا اور اس کے بعد جو یہ مختلف جو سب اٹومک پارٹیکلز ہیں یہ وجود میں آنا شروع ہوئے پھر نیوکلئے وجود میں آنا شروع ہوئے سو آن ان سو فار اس کو بھی ہم آگے مزید دیکھ لیں گے یہ ہے پوری کی پوری کریشن ساگہ جس کا میں نے آپ کو ریکیپ کیا اور ریکیپ اس کا ذرا تفصیل سے اس لئے کرنا پڑ گیا کہ لازٹ ٹائم دو ماہ پہلے ہم نے اس کو دیکھا تھا تو دیکھیں آپ کا بڑے پرسپیکٹیو میں یہ بتا دوں کہ یہ دیکھیں جو کانٹم فلیکچویشنز ہیں یہ یہاں پر ہو رہی ہیں ابھی زیرو ٹائم ہے زیرو ٹائم پر بلکہ یہاں پر تھا ٹائم رکا ہے ہی نہیں یا یہ ہے اب سمجھ لیں گے یا بلکہ وقت سے پہلے ہی ہی دیکھیں گے جب ہم کازیٰ جیسے ختم کیا ہم ان اس کو دیکھیں گے ہم یا دیکھیں empatur ہے اور یہ فریکشن اپ اپ کرشن اپ اپ کرشن اپ temporarily فریکشن اپ و ties ہیں یہ آپ کو بیلین 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 ایک سیکنڈ کا جو حصہ ہے وہاں پر انفلیشن کو ماہ نقا کا پھولی اچانک سے پھولی الیکٹرون سے بھی چھوٹا سائز تا گولف پال کا سائز ہو گیا اتنی ریپٹ یہ ایکسپلوجن تھی کہ آپ تصور اس کرنی کر سکتے یہ ہوئی ٹین ریس وارو مانس ترٹی ٹو سیکنڈ کے اندر یہ ختم بھی ہو گی اون موسٹ نیسنگ نیس سے کوئی چیز وجود میں گولف پال کا یہ گریپ فوٹ کا بعض لوگ بیان کرتے ہیں سائز میں کائنات بند کے وجود میں آگئی آپ کے سامنے تو یہ یہ ٹائم سکیل آپ دیکھیں گے کیا ہے اس کے بعد دیکھیں ابھی ون مائکرو سیکنڈ گزر ہے تو پروٹون سپارم ہونا شروع ہو گئے اور اس کے بعد زیرو پنچ زیرو ون سیکنڈ گزر ہے تو نیوکلی فیجن شروع ہو گئی اس سے کیا مراد ہے یعنی جو نیوکلی آئی ہیں جو نیوکلیس ہے ایٹم کے آپ کو بہت بتا ہوگا جو آپ بہت اٹامک موڈل پڑھتے ہیں اپنے سکول میں کے نیوکلیس ہوتے ہیں وہ نیوکلیس بننا شروع ہوئے شروع میں اس کے بعد کرتے کرتے وہ ایٹمز بنے اور گیسز بنے اور یہ کرتے کرتے یہ آج ہم یہ آج کی یونیورس کچھ ایسے ہے تو یہ میں نے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جتنی میں نے آپ کو ساری بات بیان کی آپ کے ذہن میں نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں کتنے ملینز یئرز لائے گئے یہ یقمشت ہوئے جس کو سپونٹینیس کرتے ہیں آپ تصور میں نہیں لاسکتے یہ کتنی جلدی ہوئے یہ سب کچھ آگے ہم بڑھتے ہیں اس پر آپ ہم نے سب کو دیکھ لینے کے بعد اور ہم کرٹیکل کومنٹری کریں گے تو مزید کچھ اس کی تنقی ہوگی تو ہم اب اس پر آج کا ہمارا خاص جو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے اس پر ہم ایک کرٹیکل کومنٹری کریں گے یہ نہ بھی کمپلیٹ ہوتا ہم اس کو بھی دفعہ لے جائیں گے لیکن یہ کمپلیٹ ہو جانے چاہیے اس میں ہم بہت زیادہ تفصیل میں جانے گی کیونکہ پوری پکچر میں نے آپ کے سامنے کھول کر دو مرتبہ پیش کر دی ہے تو اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی تو دیکھیں فرسٹ کریشن فرم نسنگ یہ میں ہاکنگ اور ملوڈنو کی جو کتاب ہے The Grand Design اس میں پڑھ کر بیان کر دی دو تاکہ پھر ایک تازہ ہو جائے ہیں A great many universes اس کو multiverse کہتے ہیں were created out of nothing nothing جو میں آپ کو بیان کر دی ہے جو quantum vacuum Their creation does not require the intervention of some supernatural being or god rather these multiple universes arise naturally from physical law Their science یہ science ہمیں بتاتی ہے یعنی وہ کہنے کوشش کرے کہ science نے خدا کا تصور جو اس کو replace کر دی تو یہ دیکھیں یہ انہی کی کتاب سے میں نے depiction لی ہے quantum fluctuations lead to the creation of tiny universes out of nothing a few of these reject critical size then expand in an inflationary manner forming galaxies stars and in at least one case being like us اس کو اب ایسے بھی picture کر سکتے ہیں جیسے کوک کا ہوتا ہے نا فارم اس کے اوپر بندرے ٹوٹرے ہوتے ہیں اس میں bubbles اس طریقے سے تو یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے یہ پہلی creation کے بارے میں ابھی اس بات کے اوپر ہم درہ تفسر کرتے ہیں دیکھیں جو لارنس کراوس ہیں یہ فیزیسسٹ انہوں نے universe from nothing یہ کتاب لکھی اور وہی یہ سب کچھ اس میں پیش کی ہے جو اسیسے سٹیون ہاکنگ ہے تو اب یہ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں اس پر بھی ایک نظر ڈال رہتے ہیں دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کتاب میں بیان نہیں کیا بلکہ پیشہ ڈاکنز کے ساتھ ان کی ایک ایک سیشن تھا اس کے اندر یہ بیان کرتے ہیں پیشہ ڈاکنز نے یہ اس کتاب کو highly rate کیا اور کہا کہ یہ جیسے ڈاوین نے biological design کو اڑا کر رکھ دیا تھا اسی طریقے سے جو ابراہیمی خدا ہے وہ جو ماذا اللہ شکتہ پھر رہا ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی ان چیزوں میں کہ یعنی جس طرح آپ ایک ابحام پیدا کر کے رکھ جیسے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کتاب جو ہے یہ داوین کے یاد لاتی ہے اور یہ اب فیزکس سے بھی خدا کو مار بگا رہی ہے ماذا اللہ تو یہ بیان کرتے ہیں ایسے کہ nothing is not nothing anymore in physics یہ لارنس کراس بیان کرتے ہیں یہ nothing is not nothing anymore in physics یہ میں بیان کرتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا تھوڑی سی روشنی ڈال دی اس پر میں لیں because of the law of quantum mechanics and special relativity on extremely small scales nothing is really a boiling bubbling brew of virtual particles that are popping in and out of existence on a time scale so short you can't see them ان کو آپ directly observe نہیں کر سکتے لیکن ان کے جو effects ہیں ان کو آپ observe کر سکتے ہیں یہ یعنی GCS کو ہماری observational data میں یا indirect observational data میں جو چیز شامل ہے وہ یہ کہ empty space empty نہیں ہوتی کوئی کائنات میں nothing نام کی چیز ہو نہیں سکتی یہ بات درست ہے اس کو پھر قیاس کیا کہ شروع میں بھی کائنات ایسی ہو گئی اور یہ قیاس بھی کوئی بہی تص یعنی عقل بات نہیں ہے تو یہ قیاس ٹھیک ہے anyway اس کو بھی ہم نے وہ پیش کر دے اس میں مجھے خود سے یعنی mathematical physicist تو نہیں ہوں although physics ہم سب نے پڑھی بھی ہے میں نے کچھ university level پر بھی پڑھی بھی ہے لیکن یہ اتنے specialized field ہے کہ آپ کو جو اس کی experts ہیں وہیں سے اس کا اگر آپ تفسرہ لیں تو وہ بات زیادہ بہتر ہوگی اس کو پھر آپ تفسرہ کو کھول کر اپنے یعنی audience کے لئے پھر بیان کر سکتے تو ڈیویڈ آلبرٹ ہیں جی یہ atheist ہیں اور philosopher بھی ہیں اور physics میں بھی ان کی ان کا background ہے انہوں نے بہت reaction show کیا جب یہ کتاب ان کی آئی Lawrence Krauss کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل philosophically غلط use ہے nothing کا وہ nothing ہے ہی نہیں that is really something جیسے کہ یہ اس ویڈیو ٹاک میں بھی خود سے انہوں نے بیان کر دیا لیکن اس تحدید کے ساتھ بیان کیا کہ یہ جو جو nothing ہے وہ physics ہی اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتی ٹھیک ہے کہ کوئی nothingness in the form کہ کچھ بھی نہ ہو وہ ہوئی نہیں سکتا جب بھی سب سے قریب ترین nothingness کے empty space ہوگی جس کے جو جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس میں بھی کچھ particles ہوں تو انہوں نے جو اس پر تفسرہ کیا it's worth looking at اس پر کافی generate ہوا دونوں کے درمیان میں اقتناؤ اور کافی ایک قسم کا indirect مقالمہ بھی دیکن anyway یہ دیکھیں یہ ہے نا اس کی simulation کر کے دکھائے گی یہ چیزیں دیکھیں نہیں جا سکتی اس level کے اوپر یہ simulation ہے کہ یہ virtual particles کیسے بندرے ٹوٹرے ہوتے ہیں یہ پتہ ہیں کتنی space ہے یہ space ہے quarks کے درمیان کی proton سے بھی چھوٹے level پر تو یہ بندری ٹوٹرے ہیں چیزیں اس کے اندر جس کا وہ کہتے ہیں کہ یہ اب بھی اس کائنات میں بنتی ٹوٹتی ہیں اس level کی اوپر ہماری کائنات بھی اسی طرح سے چھوٹے لیول سے وجود نہیں ہو تو وہ یہ کہتے ہیں relativistic quantum field theoretical vacuum states یہ جو بہت موٹی سی بات ہے ساری میں آپ کو بیان کر چکا ہوں یہ quantum field theoretical vacuum states اس state کی بات کر رہے ہیں relativistic یعنی جو آئنسٹین کی theory of relativity سے جو میں نے آپ کو ابھی بتا بھی دیا نا تھوڑے در پہلے آئنسٹین کی جو relativity کی فیری ہے کہ اس سے اور quantum vacuum سے یا quantum جو فیری ہے ان دونوں کو ہم ملائیں تو یہ یہ picture بنتی ہے بلکہ جو picture بنے گی وہ معاف کیجئے گا یہ تھوڑا سا یہاں پر خلطے مبس ہوگیا یہ جو آئنسٹین کی دو سیریز ہیں نا ایک جنرل ریلیٹیوٹی ہے وہ جنرل ریلیٹیوٹی بعد میں جو gravity جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ نیگیٹیوٹی کرتی ہے وہ وہاں پر آئے گی یہاں پر جو ریلیٹیویسٹیک یا theory of relativity کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ آئنسٹین کی جو special relativity ہے ٹھیک ہے نا جو frame of references وغیرہ کے بارے ان دونوں کو کٹھا کریں تو یہ یہ picture ہمارے سامنے بنتی ہے اور یہ picture well tested ہے تو یہ جو quantum vacuum دبصرہ دے رہے ہیں کہ it is no less relativistic quantum theoretical vacuum states no less than giraffes or refrigerators or solar system جیسے کہ جراف ہوتے ہیں یہ ذرافے ہوتے ہیں اور ہمارے فریج ہوتے ہیں no less than these things are particular arrangement of elementary physical stuff وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ elementary physical stuff یہ physical چیزوں کی ایک خاص arrangement ہے یہ جو quantum جس کو vacuum state آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ nothing نہیں کہہ سکتا ہے یہ physical stuff ہے اس کی ایک خاص arrangement ہے بلکہ خاص arrangement کے اندر یہ ایک فیزیکل سپیس جو ہے اس کے اندر اس کی ایک خاص آپ اس کی configuration ایک خاص arrangement ہے ایک خاص آپ اس کو اور اس کی خاص پرپٹیز ہیں اور وہ وہ فیزیکل جس کو آپ نہیں کہہ رہے ہیں وہ یہ یہ basically آپ کو میں نے بتایا نہیں یہ کیا ہے جس فیلڈ بول رہے ہیں جس کو وہ basically space ہے ابھی آپ اس کو نہ پڑھیں یہ مشکل ہے میں آپ کو اس کو explain کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کہنا ہے کہ ایک طرف space موجود ہے جس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے دوسری طرف کہنا ہے کہ nothingness موجود ہے ان دونوں کا comparison یہ ہوگا کہ اس میں space کو آپ ختم کرتے ہیں space ہی نہ ہو total serious space ہی نہ ہو تو تب nothing وہ بنے گا جس کو philosophical nothing کہتے ہیں تو یہ nothing ہے نہیں یہ something the fact that some arrangements of fields happen to correspond to the existence of particles and some don't is not a bit more mysterious than the fact that some of the possible arrangements of my fingers happen to correspond to the existence of a fist and some don't وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس کو nothing کہہ رہے ہیں یہ تھوڑا سا بھی کچھ مستیلیس نہیں ہے اس سے کہ آپ اپنی اپنی ایسے ایک مٹھی بنائیں اس میں میں یہ کھول رہا ہوں تو یہ خاص configuration ہے ٹھیک ہے تو یہ اس خاص configuration میں آپ particles وجود میں آگئے ہیں اب particles غائب ہوگئے وجود میں آگئے غائب ہوگئے وجود میں آگئے غائب ہوگئے انگلیاں موجود ہیں ہاتھ موجود ہیں physical stuff موجود ہیں اس کی ایک خاص property ہے خاص configuration ہے اس کی arrangement ہے اس خاص arrangement اس خاص system یعنی arrangement آپ سے ایسا سمجھیں کہ system ہے چھوٹا سا quantum system ہے اس میں یہ بان رہے ٹوٹ رہے بان رہے ٹوٹ رہے ٹوٹ رہے تو یہ اس میں کیا مستیلیس چیز ہیں یا اس کو آپ nothing کیسے کہہ رہے ہیں وہ یہ اس کو کر رہے ہیں پھر بیان کرتے ہیں پھر بیان کرتے ہیں کہ پھر بیان کرتے ہیں پھر بیان کرتے ہیں اگر صحیح طریقہ سے دیکھیں اگر صحیح طریقہ سے دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ اس پر ڈیویڈ آلبرٹ نے بہت کام کیا انہوں نے اس بات کو درست کیا کیونکہ فلوسفی کو جانتے ہیں جو کنٹیموری فیزیس سیسٹم وہ فلوسفی میں بہت پیچھے ہیں اور یہ خاص مسئلہ ہے سائنٹس کا کہ وہ فلوسفی کو سیالوجی وغیرہ کو جانتے نہیں ہیں تو فلوسفی کے الباز ہوتاں بڑی ایلیمنٹری مسٹیکس کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ یونیویسٹس کے اندر سائنٹس کے لئے فلوسفی کو پڑھنا فلوسفی بورز اور وہ جو پرانے تھے وہ جو بیش تھا فیزیسس کا وہ فلوسفی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے لیکن یہاں پر بہت بڑا یہ گیپ ہے جب میمل کے اپنا ڈاکفریٹ کر رہا تھا اسی یئر میں یہ لازم ہوا تھا نیری یونیویسٹی میں کے فلسفہ ہر آدمی پڑھے گا فلوسفی آف سائنس تو انہوں نے جب یہ کرتیسزم کیا تو اس پر بہت شور کیا لارنس کراوس نے اور پھر ان سے پوچھا گیا تو لارنس کراوس نے کہا کہ بھئی یہ تو میں نے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لئے اس کو nothing کہہ دیا تھا اور یہ مطلب بلکل جیسے انہوں نے خود بھی بات میں بیان کیا کہ یہ nothing تو ہے ہی نہیں تو یہ میرے پبلیشن نے اور ہمارے سٹرٹیجی تھی کہ لوگوں کو متوجہ کریں تو یہ nothing ہے ہی نہیں بیسک پوائنٹ یہ ہے یہاں پر اچھا یہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے یہاں پر جو ان کا دوسرا پوائنٹ تھا جو سٹیون ہاکنگ کا بھی پوائنٹ ہے اور ان کا بھی پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہاکنگ اور ٹراؤس یہ کہتے ہیں کہ جو سائنس ہے یا فیزکس ہے وہ اس نے nothingness کے وجود ہی کا ہونا اس کو impossible قرار دے دی ہے تو وہ کہتے ہیں ہائیزن بلز uncertainty principle ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ خاص ایک principle ہے quantum physics کا does not allow the existence of nothing in the sense it is understood in philosophy nil اور ordinary language non-being وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ nothing کا concept اس لیے بھی ہم اس پر اتنا زور دے رہے ہیں کہ فیزکس نے یا ہائیزن بلگ uncertainty principle جو ہے وہ یہ لازم کرتا ہے کہ nothingness پائی نہیں جانے چاہیے اس پر ابھی ہم تفسرہ دیکھیں گے یہ امپورٹنٹ تفسرہ ہوگا اس لحاظ سے کہ laws of physics ایسے ہم ہائی لیول سے بات شروع کریں گے laws of physics پر آج جیسے میں نے بیان کیا آگے تفسیل سے زیرہ بحث لائیں گے خدا سے جب ان کا موازنہ کریں گے اور آج laws of physics بحث کر لیں کیونکہ یہ بہت غلط فہمی پیدا کرتے ہیں تمام غلط فہمی یہاں سے پیدا ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اب میں یہاں سے ہائیزن برگ uncertainty principle پر ابھی آتے ہیں پہلے laws of principles of nature یہ ہوتے کیا ہیں ان پر ہم آ جاتے ہیں میرا خیال یہ تھا کہ آپ سوڑی سی اس پر پہلے فیڈبیک لیجئے لیکن وقت کم ہے اس لئے میں اس کو خود ہی سے بیان کر دیتا ہوں تو laws of physics یا laws of nature یہ قانون قانون قدرت آپ کہہ لیں قدرت کا قانون The so-called laws principles of nature میں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر are nothing but description of certain consistent behaviors that things in the universe are predisposed to produce due to their inherent tendencies capacities or causal powers یہ تھوڑا سا پلسفیانہ طریقہ پر اس بات کو بیان کی ہے سادہ بات یہ ہے آپ کو definitions ایسی دینی پڑتی ہیں نہیں تو بات بنتی نہیں ہے intellectual level کے اوپر laws of physics law of nature کیا ہے ذرا ذہن میں ایک تصور تو قائم پہ رہے کیا یہ کوئی جو law of the country ہوتا ہے یا divine law ہوتا ہے یا جو شریعت ہے اس قسم کا کوئی laws ہے جو ایک طرف پڑے میں ہیں اور ان کو apply کرنے ہم نے لوگوں کی اوپر ہے کسی چیز کے اوپر laws لیدہ پڑے میں ہیں اور physics کی جو چیزیں ہیں وہ لیدہ پڑی میں جن پر یہ apply ہوں تو میں نے یہ کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہیں جو چیزیں ہیں وہ اپنے وجود ہی کے اندر کچھ ایسی خاص properties رکھتی ہیں کچھ خاص tendencies یا powers رکھتی ہیں جو ظہور میں آتی ہیں تو ایک consistent قسم کا behavior وجود میں آتا ہے اس behavior کو جب ہم لکھ لیتے ہیں کسی جگہ پر تو وہ description ہوتی ہے اس behavior کی اس کو دیکھ کر ہمیں اس کو بیان کر دیا تو law of science وجود میں آ جاتا ہے دیکھیں یہ cup ہے اس میں ایک disposition یہاں پر ایک لفظ استعمال ہو ہے disposition اس property کو کہتے ہیں جو بھی ظہور میں نہ آئی ہے جب بھی میں اس کو یہاں سے چھوڑوں گا یہ سخت جگہ پر جا کے لگے گا تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا it will smash into pieces تو کیا ہے اس کے اندر یہ ایک قوت پائی جاتی ہے tendency پائی جاتی ہے disposition پائی جاتی ہے کہ جو ہی میں یہ کام کروں گا تو یہ ٹوٹ جائے گا کانچ کا بنا ہوئی ہے شیشہ تو یہ اگر بار بار ہر surface پر میں یہاں سے چھوڑوں اس کو تو لازمان یہ ٹوٹ جائے تو اس ٹوٹ جانے کو آپ میں law کے طور پر بیان کر دیتا ہوں کہ تمام جو ہیں ان کو اپر سے نیچے پھینکا جائے خاص سائٹ سے تو وہ ٹوٹ جائے اب ہوا کیا یہ law کہاں سے وجود میں ہے کہ باہر پڑا ہوا تھا نہیں اس کی اپنی properties تھی جو ایک اس کی اپنی property ہے اور اس کی fragileness fragility fragility اس کی اور جو سخت ہونا ہے اس کا پتھر کا جس پر اس نے لگنا ہے ان دونوں کے ملاب سے consistent behavior وجود میں اگر اس کو law کہا رہے تھے یہ ہے law یہ کوئی مسیریس چیز نہیں اس کو اچھے طریقے سے ذہنشین کرنا ہے یہ بہت بہت علیت سہمی کا باعث بنتی ہے چیز میں اس کی آپ کا مثال دیتا ہوں کہ پانی اپنی سطح کو ہموار رکھتے ہیں یہ اب کیا ہے یہ کوئی پانی کے سطح کو ہموار جیسے امام غزالی سمجھتے تھے کہ خدا ہر وقت اس کی سطح کو ہموار رکھواتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ پانی کی اپنی ایک اندرونی قوت ہے یہ اس کی ایک property ہے کہ اپنی سطح کو ہموار رکھتا ہے یہ پانی کے اندر سے پورتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو پانی اپنی سطح کو ہموار رکھتا ہے پانی ہوگا پانی کی خاص property ہوگی وہ پھر ظہور میں آئے گی تو ہم کہیں گے کہ اس کو ہم دیکھیں گے مختلف جگہ پر ہم کہیں گے اس سے ایک law بنائیں گے پانی اپنی سطح کو ہموار رکھتا ہے ٹھیک ہے اس کی میں کچھ اور مثالیں دیتا ہوں یہ جتنی جو properties ہیں یا dispositions ہیں property disposition کہ آپ نے فرق سمجھ لیا نا جو essential properties and disposition اس کو فلسفہ اردو میں کہتے ہیں جو properties تو خصوصیات ہوں گی properties کو کیا کہا جاتا ہے فلسفہ کی اسطلاح میں خصوصیات تو ایک عام scientist اسطلاح میں کہہ دیا جاتا ہے اس کی برحال بات ذہن میں نے آ رہی dispositions کو کھا جاتا ہے عبارض کہ جو ایک خاص situation ہوگی تو وہ چیز manifest ہو جائے گی تو اس کی جو خصوصیات ہیں وہ اور اس کے ایک تو essential properties ہوتی ہے essential property پانی کی آپ سمجھ لیں کہ یہ ہے کہ وہ اپنے سطح کو نہیں بلکہ اس کے ہم کچھ اور مثالیں لے لیتے ہیں ابھی بات یہ واضح ہوتی چلی جائے گی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کافی مثالیں ابھی سامنے آنے ہیں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ چیز واضح کر دوں گا یہاں پر جو بات بزانے چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جتنی properties ہیں یا dispositions ہیں یہ ان کا کوئی سوال نہیں ہے چیزوں کے وجود سے پہلے یہ نہیں ہے کہ چیزوں کے وجود سے پہلے یہ کہ پڑی ہوئی دے چیزوں کے وجود میں لے آئی ہیں اور یہ ہوگی نہیں یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں یہ چیزوں میں سے پھوٹتی ہیں یہ اور یہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بار بار ایک طریقے سے پھوٹتی ہیں جیسے پانی ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں اپنی سطح کو ہم آ رکھتا ہے تو وہاں سے ہم ایک law بنا لیتے ہیں اچھا ایک property اب اس میں یہ ہے کہ کوئی properties ایسی ہوتی ہیں جو کسی قانون میں نہیں ڈھال سکتی جو کہ رینڈم ہوتی ہیں یا جو کہ جو کچھ بھی ہو سکتے ہیں یعنی اگر میں پانی کو ایک خاص temperature پر رکھوں تو وہ shrink بھی ہونا شروع ہو جائے تو وہ اچھلنا بھی شروع ہو جائے اوپر کو یہ سب کچھ کرنا شروع ہو جائے تو میں کوئی law بنائی نہیں سکتا ہے یہ consistent behaviors ہوتے ہیں یا کوئی consistent properties ہوتی ہیں جو پھر laws کی صورت اختیار کرتی ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو بھی سٹیون آکنگ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ go case مثال کو پھر انہوں نے زیادہ وہ کیا ہے nuances یہاں اس کے در شامل کیا precise کیا جیسے سورج نکلتا ہے روزانہ east سے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک قانون قدرت ہے سورج کبھی ویس سے نکلتا ہے تو پھر ہم یہ قانون کو نہیں بنا سکتے بیان نہیں کر سکتے تو laws کو وجود میں ان کے آنے کے لئے تین چیزیں چاہیئے پہلے a particular particular کہتے ہیں فلسفے کے اسطلاح میں ایک خاص چیز کو ایک خاص چیز کا وجود ہونا چاہیئے پانی کا وجود ہونا چاہیئے consistent powers behavior ہونے چاہیئے اس پانے کی خاص ایک consistent behavior یہ ہو کہ جب بھی اس کو ڈالا جائے کسی جگہ پر تو اپنی سطح اس کی ہموار ہو جائے یا وہ ہموار کرنے کی اس کو کوشش کریں تو یہ جو consistent behaviors ہوتے ہیں یہ یہ کیا کرتے ہیں یہ ایک fix behavior یہ consistent powers جو ہیں یہ میں آہستہ اہستہ لے کر گیا ہوں یہاں پر ایک لفظ میں بھی آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ جو consistent powers ہیں ان کی جو اندر کی properties ایک fix behavior outcome کو وجود پاکستے ہیں اس کو regularity کہہ سکتے ہیں law کہہ سکتے ہیں اس regularity زیادہ بہتر لفظ ہے اس regularity کو وجود ملانے کے regular behavior کو describe کرنے کے لئے پہ ہم جو وجود میں آ جاتا ہے describe کرنے کے لئے ہم ایک law کو formulate کر لیتے ہیں وہ law کہہ water keeps its surface level اس میں آپ you name it ایک ویمچی square اس کو اگر law کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں آپ مجھے energy دے دیں یا mass دے دیں energy اور mass مجھے مل جائے گا تو یہ law آپ سے آپ اس کا ظہور ہو جائے گا لیکن مجھے energy اور mass چاہیے نہیں تو یہ law وجود میں نہیں آسکتا laws energy اور mass کو وجود میں نہیں لاسکتا law ورہونے منت ہے اس چیز کا کہ یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں یہ newton کا جو law ہے کہ ایک action کا اتنا ہی reaction ہوتا ہے opposite تو یہ action اور reaction کس چیز کا ہوگا چیزوں کا ہوگا چیزیں مجھے دیں تو میں ان کو ماروں تو پھر یہ چیز پیدا ہو جائے آپ جو boils کا law ہے gas laws کو آپ پڑھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو pressure ہے gas کا اور volume یہ opposite direction remove کرتے ہیں pressure پڑھا دیں گے volume کم ہو جائے گا volume بڑھا دیں گے pressure کم ہو جائے گا مجھے gas دے دیں gas کی خاص property ہے جو پھر اس طرح ظہور میں آتی ہے تو یہ میں آپ کو law یہ دے دوں گا gas کے بخیر یہ law وجود میں آجائے یہ نہیں ہو سکتا یہ بہت important چیزیں ہیں یہ آگے ہم اس کو مزید کھولیں گے تو یہ کام ہیں کہ وقت تمہارے پیچھے کام بچا لیکن کچھ چیزیں میں چاہ رہا ہوں کہ ختم ہو جائیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہائزنبرگ uncertainty principle جو ہے کیا اس نے اس کو فلسفے میں خاص یہ کہا جاتا ہے کہ creation out of nothing اس کو ہائزنبرگ uncertainty principle نے کیا nothing کے concept کو واقعی ختم کر دی ہے ہائزنبرگ uncertainty principle نے کہ nothing وجود میں نہیں آ سکتا یا اس کا لازمی ہم ہم اس کے definition کو change کرنا پڑے گا physics نے change کر دیا یہ کیا معاملہ ہوگا تو پہلے دیکھیں کہ ہائزنبرگ uncertainty principle کیا ہے یہ اب اس ہم detail میں نہیں جاتے اس کو آپ بڑی موٹی سی بات چلے میں پڑ دیتا ہوں وہ لوگ جو تھوڑا سا familiar ہیں تو پھر میں اس کو عام فہم انداز میں بیان کر دوں گا due to wave particle duality of quantum objects quantum level پر جاتے ہیں نا تو particle اس طرح behave نہیں کرتے جیسے عام ہمارے اس لیول پر آپ کو یہ particle behave کر رہا اگر یہ quantum object ہوتا ہے تو یہ جب travel کرتا ہے تو wave کی طرح behave کرتا ہے اور جب کسی چیز کے ساتھ interact کرتا ہے تو ایک particle کی طرح behave کرنا شروع کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ matter particles جو ہیں وہ particles کی طرح behave نہیں کرتے light کے بھی particles photons وغیرہ وہ waves کی صورت میں بھی behave کرتے ہیں اور particle کی صورت میں بھی behave کرتے ہیں waves کی صورت میں ان کا behave کرنا بڑی ایک عجیب سی بات ہے اس پر آپ مزید پڑ لیجئے گا اس کو دیکھ لیجئے گا wave particle duality یہ wave جو ہے نا یہ massless بھی ہوتی ہے اس کا کوئی mass نہیں ہوتا یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ کسی کسی وقت یہ matter particle گوست کی صورت میں behave کرے گا so to speak اور کبھی matter particle تو وہاں سے یہ ہائزنبرگ آنسان کی پرسپ بڑا اصل میں پھوٹتا ہے اور یہ جو اصل بات جو آپ کو سمجھنے کے وہ یہ بتاتا ہے کہ کچھ جو variables ہیں ان کو ہم اس wave particle duality کی وجہ سے صحیح طریقے سے precisely measure کریں نہیں سکتے اکٹھا بھی ان کو measure نہیں کر سکتے اور الگ الگ بھی ان کو measure نہیں کر سکتے precisely مثال کے طور پر کسی particle کی position کو اور path کو جو position ہے اس کی وہ particle like behavior ہے کہ position کہاں ہوگی یہ کب کی یہ position لیکن جب وہ behave کر رہا ہے wave کی صورت میں تو wave جو ہے وہ تو بعض اوقات اس طرح بھی move کرتی اس طرح بھی move کر رہی ہوتی at the same time اور اس کا پورا کا پورا یعنی وہ behavior کو اگر آپ اس کی movement کو یہ path کو دیکھنا چاہیں گے تو آپ اس کو wave like چیز کو دیکھنا چاہ رہے ہوں position کو دیکھنا چاہیں گے تو wave تو پھیلی ہوئی ہوتی ہے position particle like اس کے خاص کی position particle like behavior ہے تو یہ آپ کو دونوں کے دماغ میں compromise کرنا پڑتا ہے اور آپ اگر position کو جتنا precisely measure کرتے ہیں اتنا ہی اس کا path کیونکہ پوری wave move کر رہی ہوتی ہے path پوز ہونہ شروع ہو جاتا ہے تو جتنا path کو move کریں گے wave like behavior کو دیکھنا شروع کریں گے اتنا وہ اس وقت یہ جو electron ہے وہ کہاں پر ہے وہ تو wave کی طرح wave کر رہا ہے تو اس پورے کے پورے region میں کسی جگہ کسی 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 ایک پورے region میں کسی جگہ پر موجود ہے اور probability اس کی پائی جاتی یہاں پر ہو سکتا ہے یہاں پر یہاں پر دیکھنے کی کوشش کریں گے جب اس کو measure کریں گے تو وہ آپ کو ایک جگہ پر نظر آئے گا یہ بھی بات میں اس کو اس کا آپ کی consciousness کے ساتھ یا measure کرنے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اصل میں وہ جب interact کرتا ہے کسی اور particle کے ساتھ آپ کو measure کرنے کے لئے کسی بھی جیس کو اس کو interact کروانا پڑتا ہے لائٹ کے particle کے ساتھ تو consciousness کے ساتھ لوگ اس کو منع بنا کر پیش کرتے ہیں کوئی بھی serious چیز نہیں ہے تو anyway بہت سارے variables ایسے ہوتا ہے جن کو بیق وقت اکٹھے بھی اور الگ الگ بھی precisely ان کو measure کیا ہی نہیں جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں position ہے path ہے time frequency ہے اسی طریقے سے energy اور energy rate of change ہے تو ہمارا جو یہاں nothingness کے ساتھ جو چیز تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے energy and its rate of change اگر یہ میرا pointer on ہے تو energy and its rate of change دیکھیں یہ یہ heisenberg uncertainty principle کیا ہے وہ ان سارے pairs کو اٹھا کر مس کو بیان کر سکتا ہوں کہ position اور path کو measure نہیں کیا جا سکتا یہاں پر بیان کی ہے energy اور rate of change of energy energy rate of energy's variation or both cannot in any region of the cosmic space be precisely equal to zero ان کو یہ heisenberg uncertainty principle بتاتا ہے یہ یہ بتاتا ہے کہ energy or rate of change of energy کسی بھی quantum system میں یا quantum object کا آپ اس کو precisely measure نہیں کر سکتے ہیں اچھا اگر nothingness exist کرتی ہے تو اس میں کیا ہو جائے گا کہ energy اس کی اور rate of change of energy دیکھیں نا یہ جو energy ہے اور energy fluctuations ہیں وہ جاں energy change ہو رہی ہے یہ precisely zero ہوگی تو ایک empty space کا تصور بنے گا تو یہ precisely zero ہو ہی نہیں سکتی precisely zero نہیں ہو سکتی تو وہ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر precisely zero ہو جائیں گی پھر تو energy rate of change of energy precisely measure ہو گیا وہ کیا ہے zero point zero zero یہ ہو ہی نہیں سکتا تو اس لیے جو cosmic space ہے وہ ہمیشہ اس میں جو energy ہے وہ آپ کو اس پر fluctuation نظر آتی ہے کہ energy اس میں کبھی اب اس میں سے energy کو اس کے fluctuation کو غائب نہیں کر سکتا تو آپ but what might minimally be called absolutely nothing space containing nothing the energy and its variation over time must be exactly equal to zero یہ وہی بات ہے جو میں نے بیان کر دی ہے کہ ہائیزن بیگ آم سے اتنے principle کہتا ہے کہ precisely measure ہو ہی نہیں سکتی energy of اس کا rate of change لیکن اگر آپ nothing less کو یوں explain کریں کہ کم از کم یعنی وہ اس طرح explain نہ کریں کہ space بھی نہ ہو بلکہ یوں explain کریں کہ space ہو اور اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو تو کیا ہوگی energy rate of change of energy zero ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ property a system کی internal جس کی یہ پھر description ہے تو جب یہ نہیں ہو سکتا تو کوئی بھی empty space ہو ہی نہیں سکتا اگر میں ہائیزن برگ uncertainty principle کو بلکل آسان الفاظ میں بیج کروں تو وہ یہ ہے کہ the cosmic space جو ہمارے eight کے space پائی جاتی ہے وہ inherently اپنی وجود سے کچھ ایسی ہے کہ وہ کبھی empty نہیں ہو سکتا اچھا لیکن پھر مسئلہ یہ وہی آ گیا کہ ہائیزن برگ uncertainty principle وہ کہہ رہے تھے کہ وہ dictate کرتے ہیں کہ space کو ایسا نہیں ہونا چاہیے میں نے اس کو الٹ دیا میں نے یہ کہا کہ پہلے مجھے cosmic space دیں اس کی ایک internal property ہوگی یہی کہ اس میں energy اور rate of change کبھی equal نہیں ہو سکتا کبھی zero نہیں ہو سکتا دس بھی نہیں ہو سکتا بھی اس کی precisely نہیں ہو سکتا 20.00000 نہیں ہو سکتا ہمیشہ ambiguity رہے گی اس کے اندر تو یہ cosmic space مجھے دیں اس کی یہ inherent property کے طور پر یہ چیز سامنے آئے گیا اس سے آئیزن برگ uncertainty principle ایک description اس property کی پیدا ہو ٹھیک ہے اب اب دیکھیں کیا صورتحال میں نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ cosmic space بھی نہ ہو absolutely nothing ہو کچھ بھی نہ ہو cosmic space وجود میں نہیں ہے کیا ہوگا absolutely nothing ہوگا absolutely nothing سے cosmic space وجود میں آئے گی میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کچھ سامنے میں یہ لائیں کہ کچھ بھی نہ ہو for the sake of you know practical understanding absolutely nothing کا وجود پہلے absolutely nothing ہوگی اس کے بعد ہی space وجود میں آئے گی نا یعنی space کے جیسے انہوں نے ہمیں بتایا ڈیویڈ آلبرٹ نے کہ جو space ہے چھوٹے لیول پر quantum vacuum ہے اس کا alternative کیا ہوگا cosmic space جس میں کچھ بھی نہ ہو تو آپ ذہن کے اندر لے کر رہے ہیں کہ کچھ بھی اس cosmic space جس میں کچھ بھی نہ ہو اس سے بھی پہلے جائیں کچھ بھی نہیں تھا کوئی چیز وجود میں آئی اب وہ چیز وجود میں اس کی property تھی یہ کہ وہ اس میں چیزیں میجر نہیں ہو سکتے اس سے ہائیزنبرگ uncertainty principle پیدا ہوا اب ہائیزنبرگ uncertainty principle پیدا ہو رہا ہے cosmic space سے یہ ہائیزنبرگ uncertainty principle space سے باہر نکل کر اگر یہ خود space nothingness سے وجود میں آئی ہے تو یہ absolutely nothingness کے اندر جا کر dictation کیسے دے سکتا ہے یہ تو خود وجود میں آئے گا جب space ہوگی یہ تو space کی internal property ہے اگر space سے پہلے nothingness موجود تھی مان دیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں nothingness ہو ہی نہیں سکتی تو nothingness میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے دیل کے مان لے کے ہو سکتی ہے nothingness کے بعد space وجود میں آ رہی ہے ہائیزنبرگ uncertainty principle nothingness absolute nothingness سے وہاں پر existence نہیں کرے گا وہاں پر space نہیں ہے space کی property نہیں ہے جہاں سے ہائیزنبرگ uncertainty principle پھوٹ رہے تو ہائیزنبرگ uncertainty principle وہاں جا کر کیسے وہ ایک کسی کسی طریقے پر اثر انداز ہو جائے گا nothing کو روک دے گا نہ ہونے سے بلکل یعنی یہ لائیانی قسم کی بات ہے یہ ایسی بات ہے آپ مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ آپ ایک ڈبے کو اپنے ذہن میں اس کا وجود لے کر رہے ہیں کہ ایک ڈبہ ہے یہ ڈبے کی internal property ہے کہ یہ بھرا ہوا ہے اس کا کوئی کونہ خالے نہیں ہو سکتا یہ کیا ایک ڈبہ موجود ہے ڈبے پورا فل بھرا ہوا ہے اس کے اندر سوئی رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ڈبے کی property یہ ہے کہ کبھی یہ empty نہیں ہو سکتا اب ڈبے کی property کو میں اٹھاؤں اور ڈبے کے کہوں کہ ڈبا جب وجود میں نہیں تھا تو جو چیز تھی وہ بھی خالے نہیں ہو سکتے یا اس ڈبے یا یا اس ڈبے کے باہر کی جو space ہے وہ بھی خالے نہیں ہو سکتے یہ بلکل logically ایک لائیانی بات ہے سمجھ میں آگی آپ کے بات کہ internal space کی property کو اٹھا کر یعنی آپ کو بڑے perspective مشروع کی ہے کہ laws اور physics جو ہیں وہ ہمیشہ چیزیں ہوں گی ان کے وجود سے پھوٹیں گے laws یہاں پر ہائزنبرگ کوئی کوئی اس کی خصوصی حیثیت نہیں ہے یہ بھی cosmic space ہیں یہ ڈبا موجود ہوگا تو ڈبے کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ اس ڈبے میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے تو یہ ڈبے کی property ہے اس ڈبے کی property کو میں ڈبے کے باہر کیسے اپنائے کر سکتا یہ ڈبے کے وجود میں سے پہلے یہ property کیسے exist کرے گی یہ بات میں چاہ رہا تھا کہ آپ گوشت گزار کرو بہت ہی important یہ بات ہے اب ہم دیکھیں آجاتے ہیں جو creation of nothingness ہے نا پہلے تو quantum vacuum سے وہ وجود میں آگئی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد دوسرے مرحلے میں سٹیون ہاکنگ یہ کہتے ہیں کہ law of gravity کیونکہ کیونکہ تھا تو law of gravity کی وجہ سے یونی ویس نے اپنے آپ کو بنا دیا یہ دوسری یونی ویس کی جو creation ہے یہ اس کے بارے میں یہ بیان ہے میں اس کو skip کرتا ہوں میں آپ کو کیونکہ سارا کچھ میں نے بیان کر دیا میں آپ کو اس پر لے جاتا ہوں دیکھیں شروع میں کیا ہے یہ ایسے جیسے کوکا کولا کے اندر سے سوڈا کے اندر سے پیپسی کولا کے اندر سے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں bubbles پھوٹتے ہوئے اس طرح یہ quantum vacuum بالکل ایسا ایک form تھا جہاں سے کائنات جس کو وہ nothing کہہ رہے ہیں جو اصل میں nothing ہے یہاں سے کائنات پھوٹ رہی ہے ٹھیک ہے ہماری کائنات بھی بہت ساری کائنات پھوٹ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ تو پہلا ہو گیا اب سٹیج ٹو میں کیا ہے جو gravity کی بات سٹیون آوکنگ کر رہے ہیں کہ there is a law of gravity تو تو اس کی وجہ سے خود بخود چیزیں وجود میں آ جائیں اب دیکھیں کہ ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ جو وہاں سے چیز وجود میں آئی ہے quantum vacuum کے اندر سے وہ تو اتنی چھوٹی سی electron سے بھی چھوٹی space ہے جو آپ تصور میں نہیں لاسکتے اور یہ جو particle وجود میں آئے اس کو particle collapse بھی غلط فرمی پیدا کر سکتا ہے یہ empty space وجود میں آئی ہے بہت 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 چھوٹی سی اب کیا ہوئی ہے چیز وہ یہ ہوئی ہے کہ اس empty space کے اندر ایک چھوٹا سامنے پیچ ہم اس کو zoom کریں گے وہ ماننا پڑے گا کہ موجود تھا اس پیچ کے اندر explosion ہوا جس انفلیشن بولتے ہیں big bang سے پہلے big bang میں جو انفلیشن بعد میں جو expansion ہو رہا ہے وہ اسی کے مہونے میں لاتا ہے تو یہ انفلیشن سے پہلے کیا تھا یہ دیکھیں ایک particle تھا اس طرح کا چھوٹا سا اور اس کے بعد پھر یہ particle جو ہے وہ پھٹا سپیس بھی انکریز ہوئی اور تمام کی طرح میٹو پارٹیکل یک مشت ایک ہی لمحے میں تمام کے تمام وجود میں آگے کہاں سے وہ چھوٹا سا جو انٹی gravity سپیک تھا وہاں سے یہ میں آپ کو واپس لے جاتا ہوں یہاں پر ایک منٹ کے لیے میرا لنک نہیں کام کر رہا جی میں واپس یہاں سے آپ کو لے جاتا ہوں یہ وہی یہ وہ phase ہے یہ یہ phase ہے جی یہ second phase ہے یہ والا phase ہے جی جس میں کیا ہوا ہے کہ inflation جو ہے وہ ہوئی ہے اور gravity جو ہے کیونکہ میں نے آپ کو بیان کر دیا جو سٹیون ہاکنگ جس کا جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ gravity negative energy produce کرتی ہے یہ energy deficit produce کرتی ہے اور matter کی positive energy ہوتی ہے تو جب اس کی خاص اپنی ایک peculiar property کی وجہ سے یہ پھٹا تو اس کا اضافہ ہوا بہت زیادہ تو total energy جو ہے وہ zero رہی total energy inflation سے پہلے اور بعد میں zero رہی تو energy کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں دی یہ خود بخود ہی ہو گیا یہ کہ اتنے زیادہ matter particles وجود میں آگے اس ایک چیز میں سے تو یہ اس کی طرف سٹیون ہاکنگ اشارہ کر دیا تو یہ اب میں آپ کو اس پر بھی تفسریں کو لمبے چھوڑے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پر بھی کیا ہوا جیسے وہ پہلا nothing nothing نہیں تھا یہاں پر بھی it turns out to be something کیا something تھا وہ pre existing space and the repulsive gravity material اس کو مانا جا رہا ہے کہ یہ موجود تھے اس پری انفلنیشری چھوٹی سی کعنات سپیس کے اندر جو وجود میں آئی تھی quantum fluctuation کے طریقے پر fluctuation جو particles وجود میں آ رہے ہیں ٹوٹرے بند رہے ہوتے ہیں تو یہ جو repulsive gravity material تھا اس کی peculiar property تھی anti gravity کہ جس کی وجہ سے یہ پورا انفیجار ہوا یعنی یہ ایسی بات ہے کہ چھوٹا سا atomic bomb آپ مجھے دے دیں گے تو وہ خود بخود پھر وہ انفیجار اس کے اندر ہو جائے گا یا وہ دھماکہ کر دے گا تو self replication کیا ہو یہ بھی اس کے خاص property تھی کہ وہ جو چھوٹا سا جو جو پیش تھا وہ جو anti gravity material کا وہ self replicate ہو اور اس نے بہت زیادہ energy پیدا کی اور at the end of the day gravity کی وجہ سے total energy zero رہے تو جو بہت زیادہ energy produce کی اسی energy نے بعد میں یہ normal matter particles ان کو وجود بخشا تو اس کے لیے ہمیں کسی energy کی کسی outside سے خدا کی مداخلت کی کوئی ضرور نہیں یہ ہے جی ان کا تھیسے اس پر جو آخری دو چار کومنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو free lunch hypothesis کہا جاتا ہے کہ universe کہا جاتا ہے کہ there is no free lunch آپ کو اپنا کھانا تلاش کرنے کے لیے ہمیشہ کچھ تگو دو کرنی پڑتی ہے کوئی چیز free نہیں ہوتی کائنات میں even states کے اندر سانس ناوے free نہیں ہوتا پیکس دیتے ہیں اس کا so to speak تو یہ اگر یہ free lunch hypothesis اگر such بھی اس کو مانا جائے تو کیا بتا رہے ہیں یہ صرف اور صرف how questions کو آنسر کر رہے ہیں کہ یہ why questions کو آنسر نہیں کر رہے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ایک شروع میں چیز موجود تھی اس کے اندر کیسے یہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا یہ اس کی properties کو بیان کر رہے ہیں اس کے laws کو بیان کر رہے ہیں and so on and so forth تو یہ جو why questions ہیں یہ ان کا ہمیں جواب یہ نہیں دیتا اس کو میں تھوڑا سا یہ فاسفارٹ کروں گا اگر آپ کو ایسے بھی دکھانا نہیں چاہ رہا تھا یہ جو ابھی ہم نے بات کی ہے یہ اس کو ذرا میں in a nutshell ہو سکتا ہے ایک آدمی نٹ اوپر ہو جائے اس کے لئے میں بیش کی مادرت چاہتا ہوں ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ there was nothing or nothing سے خود بہت کچھ اس وجود میں آگئی تو جو فلسفے میں ہمارا یہ ڈکٹم ہے کہ nothing comes from nothing something has to be there to produce something یہ اپنی پوری جگہ پر اس فیزکس کے سارے بیانیے کے بعد بھی موجود رہتا ہے اس میں میں آپ کو تھوڑی سی توجہ دنا جاؤں گا یہ جو سرپیلر مادوا تھے انہوں نے انہی سو ساٹھ ستر کی دھائی میں کچھ کتابیں لکھی تھیں ان کو میں تیجی سے جلدی سے پڑھ دیتا ہوں یہ انہوں نے کچھ advices کی تھی young scientists کو یہ nobel laureate nobel prize winner تھے top of the line scientists تھے اور بالکل صحیح انہوں نے کچھ کہی تھی advices دی تھی تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ میں جاتا ہوں پہلی بات تو جو انہوں نے کی یہ ہمارا تفسرہ بنتا ہے اسی سارے steven hawking اور باقی لوگوں کے بیانیے پر کہ there is no quicker way for a scientist to bring discredit upon himself and upon his profession than roundly to declare that science knows or soon will know the answers to all questions worth asking and that questions which do not admit a scientific answer are in some way non questions or pseudo questions that only simple turns ask and only the gully will profess to be able to answer کہ science کمام چیزوں کا جو جو ہے وہ اس کو جواب کے طور پر آپ scientific چیزیں پیش کریں اور یہ کہیں کہ بھئی science ہر چیز کا اس کے جواب ہے اور جو scientific questions نہیں ہیں دوسرے why questions like why is there there's something rather than nothing بالکل فضول سوال ہے یہ جو بھی scientist کہے گا تو وہ وہ اپنے آپ کو discredit کرے گا اور اپنے آپ کو ایک bush کے situation میں ڈالے گا کیونکہ science سے یہ beyond questions دیکھیں میں بڑی جلدی سے یہ ابھی پڑھ دے تو ان کی دو the existence of a limit to science is however made clear by its inability to answer child like elementary questions having to do with first and last things وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ science کی ایک limit ہے science کا اپنا ایک دائرہ کار ہے جس میں وہ کچھ چیزوں کا جواب دیتی science by definition چیزوں کا جواب نہیں دے سکتی کہ questions such as how did how did everything begin they can exactly یہ ہے کہ how did everything begin science کو کچھ چیز دیں گے تو وہ آپ کو بتائے گی کہ وہ شروع میں جو چیز تھی وہ کہاں سے آئی what are we all here for purpose کے جو questions what is the what is the point of living یہ وہی purpose کو question ہے it is not to science therefore but to metaphysics imaginative literature or religion that we must turn for answers to questions having to do with first and last things spot on اور پیٹر مارا بارا کو بتا دوں کہ یہ religious نہیں تھے اسی لئے religion اور imaginative literature کو انہوں نے خود سے بیان کر دی لیکن یہ limits اور آخری بات یہ صرف یہ بتانے کے لئے یہاں پر رکھی گئی ہے کہ یہ science پیشنگ نہیں ہے بلکہ science کا صحیح بیان دیکھیں وہ بیان کہتا ہے science is a great and glorious enterprise the most successful I argue that human beings have ever engaged in to approach it for its inability to answer all the questions we should like to put to it is no more sensible than to approach a railway locomotive than to approach a railway locomotive for not flying or in general not performing any other operation from which it was not designed ہم نے بہت اس پر مغزماری کر لی تو اب science میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی how چیزیں کام کیسے کرتے ہیں last slide ہے اس میں میں یہ diagram جو بات میں ہم بہت تفصیل سے دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اس میں آپ کو بتانا یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہے وہ primitive space اور energy یا vacuum یہ حالتیں تبدیل کرتا چلا جا رہا تو چیزیں وجود میں آتے چلی جا رہی ہیں یہ آپ مجھے دیں گے time zero پر تو یہاں سے science شروع ہوگی science اس کے پیچھے جا کے یہ نہیں بتا سکتے یہ کہاں سے ہے تاہم تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک اور بہت بڑے فلسفیانہ مغالتے میں پڑھ جائیں اور یہ کہیں کہ اس کی ہمارے پاس کوئی توجہی نہیں ہے تو خدا نے ایسا کر دیا تھا یہ god of the gap ہوگا ہے جس کو بہت جو بہت حدفت انقید بنتا ہے جس پر ہم بعد میں ذکر کریں گے وہ یہ کہ کوئی چیز آپ explain نہیں کر پا ہے تو سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ خدا نے یہ کیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس چیز کو جب ہم explain کریں گے اور ہم خدا کے وجود پر بحث کریں گے اسی data سے اور انھی چیزوں سے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ایمانوال کانٹ نے توجہ دلائی تھی حالانکہ وہ خدا کے وجود پر believe رکھتے تھے جس پہ سینس پہ رکھتے تھے christian sense وہ نہیں تھا تیسی ایک سینس نہیں تھا لیکن بھارات انہوں نے بتا دیا تھا کہ ابراہیمی خدا کا وجود یہاں سے ثابت نہیں ہوتا ابراہیمی خدا کا وجود جو ہے وہ پھر religion اپنے argumentation دے گا اور اپنے دلائل پیش کرے گا یہاں سے ہم argue کریں گے خدا کے وجود پر لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے سی اے سیدھے کہ اس کی explanation ہمارے پاس نہیں ہے تو خدا نے کیا ہوگا یہ بہت بڑا ایک مغالطہ ہے جس میں چاہوں گا کہ یہ لازت بات ہے جو میں کر رہا ہوں اگلی دفعہ ہم یہاں سے اس کو شروع کریں گا اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو چیز ہے یہ کہاں سے وجود میں آئی یہ اگر کوئی بندہ کہتے ہیں کہ یہ خدا اس کا جواب ہے تو وہ بندہ یہ کیوں کہتے ہیں یہ لازمی ایک پوچھنے والی بات ہوگی اسے کے ساتھ میں آپ لوگوں کا اور تمام جو کولیبوریٹیو پارٹنرز ہیں ساتھ سزائیں سب کا میں آپ کا بہت شکریہ دا کروں گا۔ دوستان جس موسیقی